آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو پھلا ٹائم دیں گے جتنے ٹائم مکتی صاحب کا اتنا آپ کا مکتی صاحب کا جتنے ٹائم ہوگا آپ کا کوئی اور بندہ تیسرے نہیں بولے گا لکمہ آپ نے دی ہے علیم صاحب میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اس دن آپ کا زکریہ کیسے لکمہ دے رہا تھا ہر ہر بات میں جب ہمارے خواتین نے اچھا ابھی بولدر ہے اچھا یار علیم صاحب ادھر تو آپ کے موٹ کن کر رہا ہے مجھے اچھا بات تو سننے اچھا ایک منٹر علیم صاحب ادھر نے آپ نے کوئی جواب نہیں تھی یا تو آپ کی جواب دے دیں وہ مردہ کے پچھوارے سے جو خون آتا رہا مجھے نے بھی موڈیٹر بنائے یار کوئی بندہ جس بندے نے آپ موڈیٹر کیا ان کو میں موڈیٹر کو ہٹا دوں گا میں صاحب بتا رہا ہوں کوئی بندہ موڈیٹر نہ کرے کوئی بندہ علیم صاحب کو اتارے نہ بات موڈیٹر برانڈ پہ ہوگی جو انہیں نے گالیاں نکالی ہیں اس پہ ہوگی اچھا بتائیں تو صحیح یہاں بتا دیں یار مردہ صاحب کی جو پچھوارے سے خون آتا رہا سونہ دن تک آیا وہ رجولیت کی طاقت کے اظہار کی وجہ سے تھا یا وہ جو ٹانگ اندر گسیڑی تھی جلاش نے اس وجہ سے خون آیا تھا یہ وجہ تو بتا دیں کم ات کم اس طرح کی باتیں میں نے نہیں کرنی کتابوں میں لکھیں ہیں کیوں نہیں کرنی اللہ کے بندے اللہ کے بندے میں جو بات کر رہا ہوں اور جلاش کے بندے اور کالے اور کالو کے بندے مجھے بتا تو صحیح نا جلاش کے بندے کہ وجہ کیوں نہیں کرنی یہ بات ہے وہ ڈپارٹمنٹ وہ ڈپارٹمنٹ جلاش کے ڈپارٹمنٹ مجھے بتا تو صحیح نا کیوں نہیں کرنی بات ہے اور بھائی بتا تو صحیح اور جلاش کے بندے اور یہ لاش کے بندے مرزا جی کے پچھوارے سے جو خون آیا اس کی وجہ تو بتا دو امیر باپ کی بران پر تو تم نے بتایا نہیں اچھا ایک منٹ ایک منٹ جی ایک منٹ سر جی ایک منٹ ایک منٹ علیم صاحب چھپ کریں علیم صاحب ایک منٹ چھپ کریں دیکھیں بات آپ لوگ کریں دونوں لیکن دونوں ایک ایک جتنا ٹائم جو ہے بولیں سر جی آپ بھی اور علیم صاحب جی آپ بھی میرا ٹائم شروع کریں میرا ٹائم شروع کریں میرا ٹائم شروع کریں ایک منٹ سر جی ایک منٹ میں نے نے اسی شروع کی تھا میں یوٹیوب سے گالاں کٹے گے میں آپ نہیں کٹنی ہا میرا ٹائم شروع بھی کرو یار کیوں میں واضح پہ آ رہا ہوں اگر آپ نے ایسے کیا وانسلیٹ کام میں یوٹیوب کے پر میں نے خود گالی کوئی نہیں یوٹیوب پہ گالی نکال کے میں نے مائک ساتھ رکھ دینا پر پورے ٹائم میں بھائی جو مرضی کرنا آپ اپنے ٹائم میں کوئی آپ کو کوئی مرضی نہیں رکھے گا یار جو مرضی کرنا کہہ دو رہا ہوں آپ اپنے ٹائم میں جو مرضی کریں ہے پکی بات ہے پکی بات ہے بات پتا کیا ہے بات کروا دیں میری مفتی صاحب میں بات کروا دیں آپ لوگ کی میرے بات نہیں ہے آپ ٹوپیک ڈیسائیڈ کر لیں جی کس ٹوپیک میں بات کرنی دونوں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں میرے پاس وہ چیزیں آ گئی ہیں جس پہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں موہ کے اوپر بیٹھ کے ٹٹی کرنی ہے اور بعد میں میں تیری ماں کے اوپر چڑھو یہ میں نے فکر ہے مفتی صاحب کی پوری دنیا کو چنانے ہیں مفتی صاحب نے یہ بولے یہ بندے نے کہا ہے کہ میں گالی نہیں دیتا میں نے خاتون کو بھی نہیں دی میں نے ان کو بھی نہیں السابق یہ کون سا ٹوپیک ہے بتائے میں میں بات ہی اسی ٹوپیک پہ کر کر رہا ہوں صبح سے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی زیادہ صاحب بہت بچا رہے ہیں آپ آپ یہ نہ کریں یہ مختی صاحب بھی آگے مختی صاحب بھی آگے سے آپ کو جواب دیں گے پھر کیا شیرا میں وہ دپارٹمنٹ نہیں ہے وہ دپارٹمنٹ کے لیے بندے میرے پاس مجود ہیں وہ لے لیں میں نے یہ میں چلا جاؤں گا لیکن میں یوٹیوب چھوڑ دوں گا آپ کے لئے گالی وہ کوئی نہیں دے رہے لیکن یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ میں نے موکے پر بیٹی کر رہی ہے کہا کہ نہیں کہا بات تو سن لو پہلے ٹاپک ہوتا ہے بعد میں دلیلی ہوتی دلیلیں پہلے دلیلی شروع کر دیں اس لیے میں یہ بات یہ بات آپ میرے لیے بڑے قابل اترام ہے موکتی صاحب سے ڈریکٹ کر لیں گے کس دو ٹائم مینجز کرنا ہے علیم صاحب آپ موکتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ دونوں ڈریکٹ کر لیں موکتی صاحب موکتی صاحب مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں یار نہیں ہوں گا میں صرف ٹائم مینجز کرنا ہے میں نے بس اب میں مائک نیوٹ کرنے لگا آپ پس میں مانگ کریں گے اچھا مفتی صاحب آپ میرے صاحب ایک نیوٹرل اپ روڈ پہ بات کریں گے پہلے میرے ساتھ اصول اور ضوابط ہے کر لیں جہاں بیچ میں نہیں بیٹھا ہوگا مجھے شرم آتی ہے کہ جہاں صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے آپ کے ہوش گیلتے ہیں مجھے کتا میں شرم آتی ہے علیم صاحب علیم صاحب ایک ڈرامے چھڑ دے ہو فلما چھڑ دے ہو مائک نیوٹ کھولیں شاہ صاحب کو ان کو کرنے دیں بس بہت ہی کالی ہے کموش ہو شاہ جی مائک کھولیں مرزت گفتو کریں ابھی ٹائم اور یوٹیوب نہیں چلانی ہے آپ نے میرے پہلے بات کریں نیوٹرل اپ روڈ پہ میرے مائک نیوٹ کریں آپ اپنا پھر میں دنیا کے بات کرنے کے لیے مرزت صاحب کی کوئی کوئی بات نہیں کیونکہ میں ابھی اس ٹوپک میں بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں ایک نیوٹرل اپرواڑ پہ آپ نے جو فرمایا ہے آپ نے جو گھڑالیاں نکال لیاں گنڈی اس پہ بات کرنے کے لیے مرزت صاحب تیار ہے ایک نیوٹرل پر پہ اس کا جواب دینا ہے اور بات کی میں چلا جاؤں گا جی تو بات یہ ہے کہ سوال تو وہ یہ ہے ادھر سے جا رہی نہیں ہم نے کہ مرزا قاضی یعنی روحانی خزین جلد بائیس صفحہ سات سو چودہ کے اوپر کہتا ہے کہ وہی نازل ہوئی ہے اس کے اوپر کے واراکہ لاور کی یعنی جلاش نے مرزا قاضی یعنی کے پچھوارے کے اندر ٹانگ ماری تو مسوم آنا آجز آنا فقیر آنا مولوی آنا سوال تھا کہ آیا یہ جو روحانی خزین جلد بائیس صفحہ دو سو چھاریس کے اوپر مرزا قاضی یعنی نے اپنا موجزہ نمبر پچاسی لکھا ہے کہ سولہ دن تک پچھوارے سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے تو یہ تھا بس ایک مولوی آنا سوال کہ وہ ٹانگ گسیڑنے کے نتیجے میں یہ خون نکلا تھا یا وہ جو قاضی یعنی محمد نے اسلامی قربانی صفحہ بارہ کے اوپر لکھے ہیں کہ مرزا قاضی یعنی کے ساتھ جلاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا تو سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے تو آیا اب بھی بات ختم نہیں ہوئی بات ختم نہیں ہوئی میں خود مائک بند کر دوں گا تو بات یہ ہے کہ وہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو سولان دن تک خون آیا ہے ٹانگ یلاش کی اندر جانے کے نتیجے میں آیا تھا یا وہ رجولیت کے وہ جو کیا اس کا نام ہے یا یلاش کی جو تیسری ٹانگ تھی وہ اندر جانے کی وجہ سے یعنی رجولیت کے طاقت کے اظہار کروانے کی وجہ سے وہ خون آیا تھا یہ ہے مسومہ نہ مولوی نہ آجزہ نہ مسکینہ نہ سوال ہے جی علیم صاحب میں مائک میں اٹھ کرتا ہوں اچھا جی میں پہلے ہی کہا تھا کہ مولوی صاحب سے میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ اتنے اتنے بین صافے ہیں آپ لوگ میں بار بار مولوی کہہ رہا ہوں اس مولوی کو اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے بات کرنا جاتا ہوں تم مجھ سے بات کرو گے یہ آگے سے غلی زرگ دے کرنا چیز ہو گیا میں گالی آپ کو نہیں دیتا میں کسی گالی نہیں دیتا میں آپ کو بھی نہیں دوں گا میری تربیت نہیں ہے آپ کو بالکل شرم نہیں آ رہی آپ کیا ارکتیں کر رہے ہیں یہ غلیز بندے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں آپ ساری دنیا نے دیکھا ہے میں اس سے زیادہ اس بندے سے بات نہیں کروں گا گندہ ترین آدمی ہے یہ اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں واقع سے کیا کہہ رہا ہے میں زیارسول کی وجہ سے بہت لحاظ کر رہا ہوں قسم سے میرا بہت لحاظ کر رہا ہوں مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس بندے کو آپ اسطاد کہتے ہیں یہ آپ کا استاد ہے شرم کرو کوئی یہ گندی سوچ کا آپ کا استاد ہے یہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے میرے پاس اس کی ریکارڈنگز آ چکی ہیں میں وہ پلے کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میں کہہ رہا ہوں مجھ سے بات کرو لیکن یہ بندہ اس ٹوپک میں کبھی بات نہیں کرے گا اگر اس نے بندے نے بات نہیں کی میں نے پہلے کہا تھا اگر اس بندے نے بات نہ کی میں چلا جاؤں گا اس بندے میں اتنی حمد نہیں ہے جورت نہیں ہے اس ڈرپوک اس ڈرپوک بزدل مفتی کے اندر یہ بالکل ایک بزدل مفتی ہے ڈرپوک فراڈ جھوٹا مفتی ہے یہ اس کے ڈگرییاں چیک کریں اس کا دماغی توازن چیک کریں اور اس کو اٹھا کے ہسپتہ لے جائیں لے جائیں اس کو یہ اس قابل نہیں اسے بات کی جائے اس میں عمد ہے میں چیلنج کرتا ہوں ایک نیوٹل اپ روڈ پہ آ جاؤ میں تمہاری آڈیوز سلتا ہوں جس میں تم گھنٹی 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 گھنیاں جس میں تم موں میں پکھانا کرنے کو کہہ رہے ہو کہ تمہارے موں کے اندر پکھانا اوپر تم ماں کی گھنٹی گھنیاں دے رہے ہو اس کو شرم کرو تم عالم دینو شرم کرو میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا اپنا دماغی علاج کراؤ جا کے جی ٹھیک ہو گیا دماغ کا علاج بھی بڑھاتو نا مشورہ دیت ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی جوٹ بھو رہے ہو مفتی جوٹ بھو رہے ہو مفتی جوٹ بھولتا ہے مفتی جوٹ بھولتا ہے اچھا یہ ساری پٹاری کھول لیے میں اچھا پہلی پٹاری تو یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ عبارت یہ اصل کتاب سے روحانی خزین جلد بائیس صفحہ سات سو چودہ مرزا کاردینی کے اوپر یہ وہی نازل ہوئی ہے ورہ کالا ورکی یعنی یہ لاش نے مرزے کے پچھوارے کے اندر ٹانگ گسیڑی مرزے کے پچھوارے کے اندر ٹانگ گسیڑ دی اب یہ ہے کہ اسی کتاب کے جلد بائیس صفحہ دو سو چیالیس کے اوپر مرزے کا وہ نشان نمبر پچاسی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سولہ دن تک پخانے کی راہ سے خون آتا رہا سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے اب یہ جو آگے یہ چیز ہے اور یہ پیچھے جو چیز ہے یہ سمجھانا ہے اصل میں کہ رولا کیا ہے رولا کس جگہ پہ پڑھے اگلی ایک چیز ہے یہاں پہ کتاب کھول لیتی ہیں بات ہے بھائی کتاب دی کوئی چلنی ہے درد درد نہیں اسلامی قربانی قاضی یار محمد یہ وہی ہے قاضی یار محمد پلیڈر کہ جو مرزا قاضیانی کے پچھوارے میں انگلیاں دیا کرتا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے حوالہ چاہیے ہوگا تو وہ میں دے دوں گا وہ بعد میں ٹھیک ہے تو وہ اپنی کتاب کے صفحہ بارہ کے اوپر لکھتے ہیں کہ مرزا قاضیانی عورت بن گیا تھا اور جلاش نے آکے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا اور سمعنے والے کے لیے پھر اشارہ ہی کافی ہے تو یہ جو یہ والی بات ہے کہ وراکلاور کی اور یہ والی جو بات ہے سوری یہ سولہ دن تا خون یہ جو سولہ دن تا خون آیا ہے یہ رجولیت کے طاقت کے اظہار کی وجہ سے آیا ہے یا تانگ اسے اڑنے کی وجہ سے یہ ہے یہ ہے مسومانہ سوال چلیں جیلنگ سا چلیں چلیں مہاری ٹائم دیا جائے دی میرا جی مجھے ٹائم دے دی ہے اتنی دیرے جو ڈونڈ لے تو جو میں نے ڈونڈی ہوں یہ چیزیں ان کا کیا کرنا ہے وہ تو پروگرام تو بڑ گیا نا پھر جبکہ مرزا قاضی انہی نے تو کہا تھا میرے فرقے کے جو لوگ ہیں علم اور معرفت میں وہ کمال حاصل کریں گے کہ مخالفین کا مو بند کر دیں گے دلائل کے ذریعے مو بند کرنا ہے تنہاں اس کا جواب کیا دیں گے بھائی آپ جو ویڈیو چلانے لگے ہیں کیا وہ ویڈیو چلانے سے وہ ٹانگ باہر آجے گی جو جلاش نے اندر گسیڈی تھی یا وہ رجولیت کی طاقت کا اظہار ختم ہو جائے گا جو جلاش نے مرزا قادیانی کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا تھا اس کو عورت پہلے بنا آ کے بعد میں اس کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا یا وہ ختم ہو جائے گا آپ کی یہ ویڈیو جو ڈونڈ رہے ہیں ڈونڈ لیں کوئی مسئلہ نہیں وہ ویڈیو چلائیں تو چلانے کے بعد میں پھر سوال کروں گا کہ کیا یہ رجولیت کی طاقت کا اظہار ختم ہو گیا کیا وہ سولہ دن تا خون آتا رہا وہ ختم ہو گیا کیا وہ مرزے کا موجزہ ختم ہو گیا بتاؤ نا اس کا کیا جواب دیں گے یہ تو وہی بات ہوئی ہواہ ادھر کی چلے ادھر کی چلے عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ مرزا کاد یعنی زنی تا شرابی تا تو مرزا کاد یعنی غلط کام کرتا تھا اور اس کو لواتت کرواتا تھا بڑے پٹھی پٹھی ارکتے کرتا تھا تو کیا عیسیٰ زندہ ثابت ہو یا مردہ ثابت ہو وہ زمین پہ ثابت ہو جائے یا آسمان پہ ثابت ہو جائے تو کیا اس سے مرزا کاد یعنی سچا ثابت ہو جائے گا یہ تو وہی بات ہے بھئی تمہاری ویڈیو چلاو نہ چلاو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہوگا چھے ویڈیو چلاو گے ویڈیو چلانے کے نتیجے کے اندر مفتی گندہ کرو گے یہ کرنا چاہتے ہو نا ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں جی مفتی کو تنہیں گندہ کرتا سنے تو آپ نے مجھے ٹائم دیجئے نا مفتی کو گندہ ثابت کر دیا تو کیا مرزا کاد یعنی سچا ہوگی ہے مفتی گندہ ہوگی ہے مفتی ایکسپٹ کرتا ہے تو کیا مرزا کاد یعنی سچا ہوگی ہے بتائیں اب وہ جو تانگ سیڑی تھی وہ تانگ باہر آگئی ہے مرزا کاد یعنی جو زنی تہزنا کرتا تھا کیا ختم ہوگیا چلیں چھپو آپ بس کریں مرزا کاد یعنی شراب بھی تھا وہ کیا شراب نوشی ختم ہوگی ہے بتائیں یار اس کو چھپ کریں میں چلاو پھر بھائی ایک منٹ بات بتائیں بھی تو صحیح نا کہ مفتی کو تو گندہ کرنا چاہ رہا ہے مفتی خود ایکسپٹ کر رہا ہے جی مفتی گندہ ہو گیا چلو تو آپ بتائیں کہ کیا مفتی گندہ ثابت ہو جانے کی وجہ سے کیا جناب یہ مرزا کاد یعنی کے گناہ دل جائیں گے مرزا کاد یعنی کی یہ ڈنڈی بازی ختم ہو جائے گی بتا نا اس کا جواب بھی تو دے نا بھائی جو تو میڈی کو چلا کے ثابت کرنا چاہتے ہیں میں ایکسپٹ کر رہا ہوں میں کو چوسنی دوں میں چوسنی دوں میں نہیں نہیں ایسے نہیں بلکہ چھپ کروں چھپ ہوں نہیں ہے ایسے نہیں ایسے نہیں چھپ ہوں نہیں کچھ نہیں ہوتا کوئی پھٹا کچھ نہیں ہونا سی ہو گیا پہلے بتا تو دے یار ٹھیک ہے ویڈیو چلانے کے بعد مفتی گندہ ثابت ہو گیا تو آپ مجھے بتاؤ کہ مرزا کاد یعنی کیا سچا ثابت ہو جائے گا یار بھائی مرزا زننی یا وہ زننی رہے گا کہ نہیں بتاؤ بتاؤ یہ مرزا زننی ہے کہ نہیں چل 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 اتنا ہی بتا دے چل اتنا بتا دے مرزا زننی ہے کہ نہیں چل بتا تو صحیح یار چل اے علیم ایک منٹ چل ایک منٹ مجھے تھوڑا سا بتا دے کیا یہ جو مرزے کے پچھوارے سے خون آتا رہا وہ ختم ہو جائے گا بچانے یہ رجولیت کی طاقت کا ادھار ختم ہو جائے گا بتا آچا باکسو انہیں نکل گی بھائی یہ شرابیں پیتا تھا یہ ختم ہو جائیں گی کیا بتاؤ بتاؤ بتا تو صحیح نا یار کوئی کچھ تو بتا مفتی ابھی نائی تو تم نے ٹائم فکس کی ہے وہ حالانچہ زیار صورت تمہیں کہتا رہا ہے کہ ٹائم فکس کر لے اور ایک موضوع فکس کر لے اب جب تُو نے ازاد گفت کو شروع کی ہے تو اب یہ ازاد رہے گی تو بھی ازاد ہے اور میں بھی ازاد ہوں سمجھ رہا ہے سمجھ رہی کہ نہیں یا تو خود ٹائم فکس کر لے نا پہلے میں کر رہی ہے اس نے اس کو ٹٹیموں میں کر رہی ہے ابھی زیار صورت کو میں بیچ میں ڈالتا ہوں زیار صورت موجود ہے کر لے اور ٹائم فکس کر لے تو بات کر لیتی ہے شوٹیاں کا بو ہے تجی تو پھر رون دے چکا کیوں مار دے وہ فر چکا کیوں مار دے چھپ کرو اب سنو اب کیوں چھپ کرو پہلے پہلے بات سنو بھائی گندہ میں ہو اب کیا ہوا ٹائم دو بھئی زناکار جا مردہ کادیانی کرے گندہ میں ہو یہ کیسے یہ فلسلہ نہیں سمجھا رہا مو بند کرو اس کا بھئی زانی مردہ کادیانی اس کو پاگل کا مو بند کرو یار کوئی بند کرو بھئی پاگل میں کیسے خود مردہ کادیانی کہتے ہیں پاگل میں ہو مجھے مراہ کے دورے پڑتے ہیں ٹائم دو مجھے بھئی آپ کا میرے مائک نہیں میوٹ کیا نہ کسی کو کرنے دیا ہے آپ دونوں مفتصہ بھی بیٹھے ہو آپ بھی ہیں جا ٹائم ڈیسائیڈ کر کے دونوں مجھے بتا دیں میں اس اس ٹائم پہ آپ کو بتا دوں گا کہ ٹائم ہو گیا دو باریں دیئے دو باریں دیئے حضور اس سے ٹائم بھی سیٹ کرو اور موضوع بھی سیلیکٹ کرو یہ آپ دونوں نے کرنا ہے یہ آپ دونوں کر لیں ٹائم بھی جیسا مو ایسی چپیڑ ماریں گے ایسی مو ایسی مو ایسی ہے نہیں مو جھتا دیو بھی آپ لوگ دونوں ڈیسائیڈ کر لیں جو بھی مجھے میں نے بس مینج کرنا ہے مرزا کا عزیانی سے مرنے لگا تھا اس کے مو ایسی نے کر رہی تی اور شکردو لے جو بنا مفتی اور بھائی لکھا ہے کہ نہیں بتا یہ تو صحیح نا کسی چیز کا بتائیں بھی تو صحیح نہ ہی تم نے کوئی موضوع سیلیکٹ کیا نہ وقت تیکیا یہ کیا بات ہو یہ مو قبتی کو مرزے گھات یعنی کو کیوں چھوڑو وجہ بتائیں مرزے کو کیوں چھوڑو مرزے کی زنا کا اپنے کوئی جواب نہیں دی یا اس کی شراب نوشی کا جواب نہیں دی یا یا بتا تو صحیح نا مرزا گھات یعنی جو ہے وہ شرابی ختم ہو گیا کوئی کسی چیز کا جواب ہی نہیں دے رہا تو مفتی چپ کر جا تیری وجہ بھی تو بتا رہا چھوڑ کیوں کرو کوئی وجہ بتا کہ اس وجہ سے چھوڑو جا آجا میں میوٹ رہا رہا جس طرح بندہ میوٹ کرلو کرلو میوٹ کرلو بھائی یہ بات ہے کہ نائی تو تم نے موضوع زیار صورت میں کہہ بھی رہے کہ موضوع کوئی سیلیکٹ کر لے اور وقت طے کر لے تو نے کیے ہی نہیں اب کیوں چھوڑ کرا رہا ہے اب کیوں چی کے مار رہا ہے اوپر سے جو ہم سوال کرے اس کا تو جواب ہی نہیں دے رہا ہاں جی اور مرزا کاز یعنی کہو نا کہ مرزا کاز یعنی زنی ختم ہو گئی ہے کیونکہ میں نے ثابت کر دیا کہ اے مرزا کاز یعنی زنی نہیں ہے مرزا کاز یعنی شراب بھی نہیں ہے میں نے ثابت کر دیئے میں نے ثابت کر دیا کہ مرزے کاز یعنی کے پچھوارے سے کوئی خون نہیں آیا اس نے کوئی نہیں رجولیت کی طاقت کا اظہار کروایا مرزا کاز یعنی کذاب نہیں تھا جھوٹا نہیں تھا تو نے جو اتنے جھوٹ مرزے کے بیان کی ہیں وہ جھوٹا نہیں تھا کیا تُنہیں ثابت کی ہے بتاؤ تو چھوپ تو کون ہوتا ہے بھائی میرے اوپر آڈر لگانے والا چھوپ ہو جا چھوپ ہو جا وجہ میں جو چھوپ کروں موضوع تُنہیں خود سیلیکٹ نہیں کیا ٹائم تُنہیں خود سیلیکٹ نہیں کیا اب تُو مجھے کون ہوتا ہے بھائی چھوپ کرو آنے والا اب میں تمہیں اور تصویر کے کچھ روخ دکھاتا ہوں اس وقت تک میں اب بولتا رہوں گا جب تک تو موضوع نہیں سیلیکٹ کرے گا پائی بہت سمال لو مفتی اپنا ذکر حبیب کتاب ہے مفتی صادقی اور صفحہ نمبر ہے 38 ذکر حبیب ذکر حبیب صفحہ 38 ذکر حبیب صفحہ 38 اور موضوع ہے ان کو جو وندہ ہے حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کے اندرونے خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت سا بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھرا تھا جس کے پاس پانی کے گڑے رکھے تھے وہاں اپنے کپڑے اتار کر اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر حضرت مسیح موت کے سامنے بیٹھ کے نانائے شروع کر دیا کپڑے اتار کر یہاں پہ مجھے تم نے بتانا ہے علیم یہ بتانا ذرا کہ وہ جب کپڑے یہ کپڑے اتارنے والی جو تھی اس کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ بھی آئے کے نہیں یہ بتانا ہے تم نے یہ بتانا ہے جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقہ نان نکلی اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت صاحب کے کمرے میں اور موجود کی کے وقت انہیں یہ کیا حرکت کی تو اس نے ہنس کر جو آپ دیا انہوں کا جو وندہ ہے یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے اچھا یہ جو نہانے لگ گئی تھی یہ مردہ مسرور کی میں نے سنا ہے کہ یہ دادیوں میں سے لگتی ہے کوئی بتانا دو تہیدرہ یار یہ مردہ مسرور کی میں نے غلط سنے کہ صحیح سنے سنے یہ مردہ مسرور کی جو ہے نا یہ دادی نانی تھی کوئی کیا لگتی تھی علی ہیلو نیڑے ہوئی ذرا ہیلو علیہ امہ با باغ رہے ہیں مفتی صاحب باغ رہے ہیں باغ نہیں رہی دریوں اچھا یہ جو ننگی ہو کے نانے شروع کر دیا تھا وہ سنے مردہ مسرور صاحب کی وہ دادی یا نانی لگتی تھی یہ یہ اتنے جو گئی ہیں آپ بتائے تو یہ کیا یہ یہ کام کر رہا ہے بتائے تو سعی نا بیسے یہ بھائی ننگی ہو کے جو نائی تھی جو مردہ کے سامنے ننگی ہوگی تھی وہ مسرور صاحب کی کیا لگتی تھی بھائی سنے تو یہ گالی نہیں میں نکار رہا بلکل گالی نہیں نکار رہا میں چاہتا یہ ہوں کہ میں یہ کپڑے اتار کے ننگی رہانے والی کا وہ رشتہ جانوں کہ وہ رشتہ کیا ہے کوئی بات نہیں گالیاں سنا بھی لیں لیکن وہ جو کپڑے اتار کے نانا شروع کر دیا تھا جس نے اس نے کپڑے پین نہیں لینے کپڑے نہیں پین لینے بتائیں تو صحیح نا میں سے یہ جو کپڑے پین اتار کے نانا شروع کر دیا تھا جس نے مرزا مسرور کی وہ لگتی کیا ہے مرزا مسرور کی کیا لگتی یہ مرزا مسرور کی کیا لگتی یہ نیم دیوانی یہ جو خادمہ تھی نا کریں نا بتائیں تو یار کیوں نہ کریں وجہ بھی تو بتائیں نہ نہ کریں تو وجہ بھی بتائیں یہ کیا لگتی ہے مرزے کا دیا نی کی اے سوری مرزے مسرور کی اوچی کاما لیا شروع کا دیتا رہا برزیاد ہے ہاں جی کرتے رہنے بات کرتے رہے چکا باڑیا شروع کرتے ہیں اے منو لگتا ہے علیم تیری باجی دیں گا وازان ہے تیری وازان تری سن مفتی صاحب بولیں کو لے کریں بات کر کے دکھائیں بات مجھے کریں بات بس کیوں اور چلا ہوں ایک ہی بات ہے علیمہ کی دور کار کیتی ہے مرزا صاحب دیا بات اب اب بات نہیں کرنے دوں گا مرزا صاحب کی آواز کیسے رکاڑ کی تو نے یار اس دور کے اندر تو وہ ہوتا ہے نہیں تھا رکاڑر نہیں یہ آواز تو مرزا صاحب کی میں نے پہچان لی ہے یار میں نے پہچان لی ہے یہ آواز یہ پہلے بھی مجھے کسی نے سنائی تھی یہ وہی آواز ہے مرزا صاحب کی آواز ہمیں نے بتا ہے تو نہیں مرزا صاحب کی آواز دوبارہ سنانا دھرا مرزا صاحب کی آواز تو سنائے میں سناتا ہوں تمہیں پوری سنتم جی سنائے سنائے میں سنائے سنو گا اب 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 اس باتیں سنو مرزا صاحب کی بہت اچھے بچے بن کے بیٹھ رہے ہیں جی مرزا صاحب کی آوات سنانا ترہا مرزا صاحب کی آوات تو سنا دے مرجع کی ہوگی سب لوگ نیچے لکھیں مفتی صاحب حوصلہ کریں اور اپنی آوات سنیں سارے لوگ میسج کریں نیم دیوانی کا بھی کوئی نہیں بتایا تُو نے کچھ بھی نہیں تُو بتائی نہیں دا کچھ نہ مرزے کے پچھوارے کا تُو بتا رہے نہ اس کی ازنا کری کا تُو بتا رہے نہ اس کی شراب نوشی کا تُو بتا رہے دیکھ لو آج میں نے مرزے کو شرابی بھی ثابت کر دیا زنی بھی ثابت کر دیا مرزے کو میں نے جناب اور رنڈی باز ثابت کر دیا مرزے کو قذاب اور دجال ثابت کر دیا لیکن کادیہ نہیں مربی علیم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہنجی جواب ہی کو نہیں ہے بالکل یہ کیا چکر کیے تم جواب کیوں نہیں دیتے مجھے تو یہ ٹینشن پڑ گئی ہے کہ کہیں وہ رجولیت کی طاقت کا اظہار تم بھی تو نہیں کرواتے جب کوئی فقت آتا ہے تم مسروب ہو جاتے اور رجولیت کی طاقت کا اظہار کروانے مرزا کادیہ نہیں کی سنت دا کرنے کے لیے یہ کیا چکر ہے یہ چکر کیا ہے چکر بتاؤنا پہلے ہنجی علیم صاحب چکر نہیں بتانا تو اگر چکر چلنا نہیں ہے میں گورک زندے میں رہنے کام جب تک جواب نہیں ملنا تب تک کام میں تھی رہنا ہے کام میں تر ادھر جانے نہیں کام نہیں لنا کوئی چلو پھر آجو پھر آڈیو آڈیو کھیلتے ہیں آڈیو آڈیو چلو جی آڈیو آڈیو سنو بھئی کوئی لڑکیاں اگر یہاں موجود ہیں تو چلی جائیں بھائی خواتین چلی جائیں چلو آڈیو آڈیو کھیلتے ہیں یا علیم ربیدی سنو بھر ایک ماہ کے اوپر میں نے جنہ ابھی کیوں نے دیا جو کب سے خود جو یہی پاس خودنا جاتے ہو وہ بھائی جس نے میرے سے بات دیا اور میں نے صرف کی بات کے ساتھ آپ سے جواب دیا یا تو آپ کا بات پوری پتہ کر لیں کے بعد ہے کیا پھر آپ دروح اٹھل دے لیں بھائی صاحب کو پتہ کوئی نہیں ہے ساری احمدی کو دیں گے تو پھر دیں گے بھائی بھائی جو بھائی سارے احمدی کو اگر نہیں مانے میں بھائی احمدی ایک ہو یا دو جس نے میرے سے جس انداز سے بات کی ہے میں نے واپس اس کو اسی انداز سے جواب دی ہے بات ختم آپ کو تکلیف ہے تو پہلے اس کو پکڑیں جس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اس کو گالیاں دوں یا ساری جماعت کو گالیاں دوں اس کو پکڑیں انہوں پھوڑا انہوں کو پہن یہ کہا تیری کڑی پہن یہ کیا ہے تو انہوں گال کر دیئے بھائی تم اس کو پکڑ نہیں رہے میاں گے میرے گέλنے کی م당شونی میں بالتکلی پہن بھائی تم اس کے数 Benim سantee آسان امہ پہن چچا ترین گ Frau امہ موسیقی 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 ٹھیک ہے نا میں نے مجبور ہو کہ پھر جواب دیا میرے نولو نہیں تھاڑی یار توڑی بیندہ پھدا نہیں سا رہے دیتا گشتی مان دیو پچھے ہو میں نہیں یکو دوسری کھلون دے نہیں توڑی مان دے میں پھدے چھوڑ جاؤں چل میں توں تھوڑا میری ذات کا ہے تو میں بھی تھوڑا رہا ہو جانا نیڑے چل کوئی نہیں میں یاد آگیا تیرے مکانہ لال کرا اچھا ایٹ وڑی یہ لیوکا دیا نہیں اسے جرمنی بیٹھی آنے نے یوراب آسٹریلیا یہ لیوکہ empire دیا کہ میں نے یہ سمجھے میں آنے نے ملوڑا رہا ہے میں ہوجانا نیڑے چل京 میں نے وڑی میں یاد آگیا تیرے مکانہ لال کرا اچھا ایٹ وڑی یہ لیوکا دیا نہیں اسے جرمنی بیٹھی آنے مفتی صاحب ہے بہت اعلا میردہ صاحب دی سن آیا جے نہیں نہیں مردہ صاحب دی پہلے جالئے مردہ صاحب دی سن لائے جائے مردہ صاحب دی آر کیوں چلایا جے مردہ صاحب دی آر کیوں چلایا جے مربی علیم جڑا بے وہ کہہ رہے آجے جماعت دے بارے شرم کر گالیوں کا جواب میرے سے بات کی بات کیسے آپ سے جواب دیا یا تو آپ پوری پتہ کرنے کے بعد پیرا آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے ساری ہم نے کو دینے تو پھر دینے مفتی صاحب میرے سے کس انداز سے بات کی ہے میں نے واپس اس کو اسی انداز سے دواب دیا آپ کو تکریف ہے ایسا پہلے اس کو پکڑیں جس نے مجھے مجمور کیا ہے کہ میں اس کو گالیاں دوں یا ساری جماعت کو گالیاں دوں اس کو پکڑیں انہوں پڑوں کو پہنے کا تیری کھڑی پہنے یہ کیا ہے ب Landesے کی اٹھیں وای سے پکڑیں جس کی کھڑ دے پکڑیں ہیں با کروںا تو کہ میں اس کو شستے موجود ہیں کو ساری لنکے میں سے آپ پیانی گیاں ہے جسا پھر دل جہاں بچے کی بینت ہے گز بلے ہوگیں کس پہنے ساری ہم کی جس طرح بات کرو گے اسی طرح بات کروں گے اس نے میرے سے جس طرح بات کیے میں نے اس کو سیم تو سیم اسی طرح جواب دیا بات کروں گے اس نے کیوں اس طرح بات کی ہے کہ میرے سب کو گالی دنی پڑی پوچھو نا اس کو جا کے بھئی کرانٹ نو جا کے انگل چھیڑی ہے اور ملائی ہے تو بھکرانٹ پیڑا ناگو جیس طرح کو بھتڑی کرتا ہوں کیوں بندہ کیوں کرتا ہے چاہاں چلے میں تو تھوڑا میری ذات کے ہیں تو میں بھی تھوڑا کہ جاں گا نا نیرے چلے نہیں مینو یاد آگیا وہ تیرے مکانہ لائل کرا اچھا ایٹ وڈیٹی یہ دیوکار دیا نہیں یہ تھے جرمی بیٹھی یعنی یورو اس پی لیا جائے ھپوڈیاں سکھا کنوں کی عمر مہد گئی دیوڈیاں ہے نا عمر مرمد کیا نا جاراً ممبر مکارنہ عائل کررہ دیں گئے ممبر مکارنہ مدیو ممبر ممبر مکارنہ ہے تو میں بھی چھوڑا رہا ہو جانا نیڑے چل کوئی نہیں میں نے یاد آگیا تیرے مکانا لال پڑا اچھا ایٹ وٹ گیڑی کہا دیا نے یہ تھے جرمی بیٹھی آنے یورپ اسٹریلیا اے خودیاں سکھوں کو میں فیومر باندھی گئے میں نے یہ تو سمجھا ہاتے گئے رہے ہیں ہم نے یہ لنناتے جا کے کیوں بے دیا میں نے یہ تو سمجھا ہاتا ہے کی وجہ ہے کیسے ہاتے تو آنے بیار ہونا بیار کو جی 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 علیم صاحب میرے خیال آوے شوق پورا ہو گیا تاڑا کافی ہے نا علیم صاحب کافی ہے جا اور دلائل پیش کرنے دوسری نہیں جی صبح تک صبح تک میں بالکل فارغ ہاں تے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ٹٹی کرنی ہے موہ دے بیچے آگے کہہ رہے ہیں تیری ماں دے ہوتے او گالی بیپ آگے کہہ رہے ہیں تیری پیندی بیپ اے وہاں تاڑا مفتی مبشر شاہ اے نو لے گو مفتی صاحب مفتی صاحب اے کدی سنا رہے ہیں یہ مفتی صاحب ملے جو جہاں گے لاز کرو گندہ جے لوکاں دی ماما دے چڑھ دے لوکاں دی پینانو کوشت کہیں دے اے جناب علیم صاحب نے ایم کی یہ جینل دے مروبی صاحب نے نکلو لوے لوے نکلو مفتی صاحب لوے لوے جو کہتے ہیں جاں پھرے ہیں جو کہنا چڑھ دے چلو کہنا پھرے ہیں جاں رجی علیم صاحب میرا خیال ہے کافی شو ہواگیا جاں کافی نکلو بس کرو جی اے کام کرنا تو پھر یہ تا ٹائم زیادہ کرنے گا میرے کل کھلا ٹائم ہے مفتی نے ایک سپوز کرندہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے بندر میں ایک گالی نہیں کر دینا میں کڑاں گا لیکن میں ایک سپوز کران گا ایسے بندہ نہیں جائے ایسے بندہ جو نکلو ایک منڈ علیم صاحب ایک منڈ ایک منڈ علیم صاحب انباس بہت ہوگی بہت ہوگی نان شریف دہ دینے میرے گا سلام بہت کر دو علیم صاحب اپنا مائک میں اٹھ کر لیں دیکھو یار رہنزان دا مین ہے توسی گوڑا دا مزا لائے رہے جو دفع کرو یار کو گالہ کرنا پاہ جانے ایک کمینٹ ایک کمینٹ ایک کمینٹ علیم صاحب ان مائک میوڈ کر لو باس کر دو علیم صاحب ان مائک میوڈ کر دو ان مفتی صاحب نہیں گل کر رہے ایک کمینٹ میل سکتا زیاب آئی ایک کمینٹ اونلی وان منٹ جی 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 میں عرض کرنا چاہنا ہوں علیم بھائی نو علیم بھائی تانو جو فیل ہویا ہے تسی چرو گال نہیں کر دے میں ماننا ہوں تانو فیل ہویا ہے گالہ کرنا کنی تکلیف ہوں دیئے ایسے اتنا ہی تاڑی براتے گالہ کٹ رہے دے تسی حاصلیں ہوں دے ماظرت دینال تاڑے کچھ دو سے آئے رہے جی نے بڑی بڑی غلیز گالیاں کٹ دے رہے اور تسی رہا انہوں کدھی تھیلے نہیں لایا ہر بندے نے اپنا جواب دے آج کمز کم ستر سی بندے نے ویکیا ہے مفتی مبشر شاہ ماں وہاں پینا دیں گانا کرتا ہے میں کچھ ہو سوال کیتا ہے نہیں نہیں علیم بھائی ایس طرح نہیں علیم بھائی ایس طرح نہیں علیم بھائی ایس طرح نہیں مجھے نہیں پڑا لگا علیم بھائی ایس طرح نہیں گال سنو ایس طرح نہیں جس طرح تو آڈیاں چیکا نکل دیا پڑا لگیا بندے نہیں نکل دیا نہیں گال بھائی وان پلیز پلیز ایس طرح نہیں انہی ہی تکلیف ہوں دیئے جو دو گالا کٹ دینے اور تسیر کیوں حاصل ہے جو دو کدھی نہیں لایا تسیر گال سنو تسیر گال سنو تنہیں بھی تسیر گا رہے ہو یہ کچھ دوست ہے او گالا کٹ دے رہے میں نہیں کٹ دا انہوں نے تسیر دوست آن دے پھائی ہو میری جان تسیر بھی براب بردے بیچے شریک ہونا دینا جو دوں گالا کٹ دے رہے گو گیا ان جواب دین دیو یقین کرو مینوں آج میں آج میں ہی تے کسی رہوں آج ہی ہی کال نہیں کردی کم اس کم تڑے مفتی صاحب یڈے نے یہ میں تڑے سامنے بیلکل کھڑے کارٹے نے لے آکے کہ اے بندہ ماما پہنا بھی کالا کردائے آج جواستے اے اینا سبک کافی سی منوں کوئی بڑنی لگتے ہیں ہیں نیمون کالا کردی ہیں کار دے رہے نا پنجاز آزو descon کڈر میں کارنے لگتا ہے مفتی صاحب نے کوئی گاڑا نہیں کڑیا انہوں نے تاڑی میں ربی دی گاڑا چلا رہے ہیں مفتی صاحب نے کوئی گاڑا چلا رہے ہیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیرے موچ میں ٹٹی کروں میں تیری ماں بیپ میں تیری پین دے مفتی صاحب آلیم صاحب ایلو باز سولرہی ہے کہ نئی میری چلو جی میں آپ نے مضمت کرنا مربی جڑا ہے بلکل غلیظ آدمی جنگا لکڑیا نے مربی بلکل غلیظ گندہ آدمی ہے تسیمت ہے مفتی نوکاو علیم صاحب علیم صاحب علیم صاحب ہی چلو یا میری باز آ رہی ہے کسی تک کہ نہیں آ رہی سر جی آ رہی آ رہی علیم صاحب ایک منٹ تسی کہنے دیو پہ کہ میں آپ انہیں مربی دی مضمت کرنا کیونکہ انہیں گالاں کڑی گا نے یار علیم صاحب ایک منٹ سن لو میں مائک میں اٹھ کر کے سنیں یہ نہ تو اٹھیں انہوں نے اگرے بندہ دیو سن لے دی کوئی گال نہیں سنے تو سہی نا اب مرزا قادیانی جو ہے آپ میری گالیوں کی بھی مضمت کر رہے ہیں آپ نے مربی کی گالیوں کی بھی مضمت کر رہے ہیں مرزا قادیانی کی گالیاں کدھر لے گے جانے ہیں مرزا قادیانی کی بھی مضمت کریں گے کہ نہیں جو لوگوں کو موٹی موٹی گالیاں دیا کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو سار سمجھا جابے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں اے موچی اوہ موچی اوہ کتے گیا کترہ تیری ڈگری چینک کی تھی اسی پہلے ہیں موچی اوہ موچی اوہ موچی تیری اما موچی کلیم اللہ ہمہوش بانہ کٹرینڈو یار کی ہو گیا بانہ کلیے پینٹ موچی لائے دیا جائے پترا موچی اپنی زبان نہ گندی کرو ایک گندہ کو نہیں ہے موچی ہے نا موچی نوکی ہے سارے پسو پجیادہ ہے سارے پسو پجیادہ ہے بریڈ بھی ہائی کتے ہیں بریڈ بھی کتے ہیں جنہیں اپنا آپ دسنا نہیں تھے ایک موچی ہے میوٹ نہ کرے کوئی سننا سنے بریڈ بھی کتے ہیں جڑے پونک دینے نا بریڈ بھی کتے ہاں دے نا سر بھائی اپنا اپنا دست ایک گالی باز یہ موچی شاہ نہیں ہے شاہ پیندہ پھنٹہ بتا ہے شاہیں شاہیں شکل نہیں شکل شامل لیے تیرے میٹھے کا بھی آنی دی میں پینت دیکھ کو سجن لولا پاہا تو نال تیرے علیم دی تیرے نال تیرے ناصر دی کتیو بریل بیو ہے تھوڑا کام ہے رسول اللہ دی جڑی ہے نا عدیث موری ہو رہی ہے اے صورت بندر ہو توسی ناصر بھائی نے دو پریشن نہیں میں عدیث سنگا رہا ہوں صورت بندر میں اے صورت بندر نے برایٹ لاکھے صورت بندر نے صورت بندر اے صورت بندر جڑے نے نا اے صورت بندر نظر آ رہے نے جڑے رمضان ہی تھی نہیں باندھ ہوندے بغیرت اے بغیرت انہیں بغیرت اے والدو زنا انہیں چھڑ دیو انہا دا پیو جڑا ہے نا لائک چھڑ دیو انہا دا پیو لکے گیا ہے اے والدو زنا انہیں سارے آہ اے اے مفتی ایک موچی ہے دوسری کہا لے ایک گالی باز آدمی ہے ایک اندہ ہے کہ ٹٹی کرنے ہی کال تو کون پھلاند ہے کال تو ان کسے نے انہیں منو لانا میں دو انہوں دا سنا سے ہیں نا سر ہے انہوں نا سر ہے نا سر ہے منو اے دا سن مرزا کہا دی انہیں جڑا دی اے او کی کا ارضان دا سی مرزا کہا دی انہیں ایک بیگ ہے میں دا نہیں کہہ رہے ہیں نا دا پیو لکے گیا ہے کہ سارے بریڈ بھی جڑے نے والدو زنا حرامی کچھے ہیں اے بندہ اکسپوز ہویا ہے اے بندہ اکسپوز ہویا ہے چھوڑ پر اینجا دی ڈگری چیک کتی ہے سی پہلے اے بڑی نفعہ چیک نہیں تھا موچی اے بندہ بیگارت موچی اے اے مفتی کال کٹی نہیں سکتا مسلمان نیڑے کال کٹے اے اندھا نہیں ہو اے کال نہیں کٹ سکتا اے ہے بیگارت ہے اے بیگارت میں انہوں انہوں میں نے اے بہت دفعہ بکیا ہے انہوں پجریاں بے اے کال گھوڑ پکاٹے جا کرو اے اتھلی لاؤ ملک بھائی لوگنوں کیوں کہا کرو اے اتھلی لاؤ ملک بھائی لوگنوں تو اچھے بہا کے علماء کرانوں گالہ کٹے دے تو آنکھیں گے کنالے نہیں تمہیں ایسی پاسی دیئے نہیں ترے انہوں اے دا سمیٹھا کہا دے انہیں کیا کریں گائے کٹ پاندے اسے پاسی دفعہ دے کہا دے انہوں میں کریں گالہ کر دے وہ خاندہ نو کریں گلنا کر لے انہیں چھٹو لائی بھی نا دی چھٹو لائی بھی نا دی نا دی لائی بھی نا سر پھائی گالی نے ایک سپود جنہا اے کارنا سی انہوں اسے کار دیتا ہے اے بندہ ایک دفعہ سپود ہو ہے اس میں دا بطر دفعہ سپود ہو ہے موچی انہوں تے پتہ ہے سارے لوگ آئی موچی ہے کوئی مسلی ان کی شکل او به رہو اس مفتی صاحب ہے تو ہڑے ہوں دیا میں انہوں کو کال دوتے پہ لانے ہیں انہوں باز کروں میں انہوں جوڑ جانا میں تو انہوں سے ہی پیداس نہ ہوا اپنے مسلمانے لائے گیا جدہ اچکی نام نے کہا دیا نہیں جو مرضی کری جانتے جدوں اسی کو گال کری سانو چوکے کال تو پہ لاندے نے تیرے مرزی دی تو تیرے پوری جماعت دی جڑی ہے نا میں چکوالی کا عرضی نہیں ہے بندے تھا خودر سان کے بے موچی جڑا ہے نا موچی جڑا ہے نا موچی 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 جڑا ہے نا موچی بہت یہ کتے والی دی ہوگی ہے چیز چھاڑ دے ہو جا یہ کتے والی ہوئی دی ہے کوئی نہیں یہ کتے کی ترہی آر جگہ پھر دا رہنے ہیں موچی تذکرے دی تلاوت جاری کرو تذکرے دی تلاوت مربی شاہر تیرے دیوڑی سانچہ دوڑی سے تو دینے کوئی دوڑی بتنایے جوڑی تکے کرو تلوڑی کرو ڈیوڑ ایک تسول ترے دوڑی ترہی نا کوئی دی تیرہ تکرے درد کار رہے نا منابی شاہر تیرہ کار دینے میں تلوڑ آل کا رہتی نا میں تلوڑ دینے میں تلوڑی تلوڑی تلوڑ پر turン جا تو تذکر کرو شابہ 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 رمضان تا کو خیال کرو شابہ پیغلیوں ڈیوش پتہ بیرے ہیں اور نویسی میں پہنبرانف کا اپنی صلاح پاہ دی اور دی جاہاں ہم نے ہی نے علیہم صاحب انٹکار ڈیوش سکون جیتا ہے نو کہہ سر بیلے ہی چھوڑا آنے ڈیوش سر بیلے ہیں شروعو ناسر بھائی تھا لے جاؤ ہم نے اہاں ٹھیک ہو گیا نا مفتی صاحب بڑی معذرے دن آل ہے انہ نے زیادہ کیتی اور باہر باہر سے زیادہ کیتی ہے اگر کوئی باندھا ہی کسی کو گھال کر دا ہے گانا تھی اسی کوئی نہیں پھر آنا ہے تسی فر گھالا کھاندے رو سارے را لکے انڈالے والے گا ڈاک شاہب سانوک تھلے گو لان دے رہے توسی ویسے زیادتی نہیں 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 اصل جو میں کہہ رہا ہی سی کو تذکری تلاوت کارلین مردی صاحب نے ناصر صاحب نے جمعہ چکڑا ہنا سی اور تلاوت کارلین مردی صاحب نے جمعہ چکڑا ہنا سی اور تلاوت کارلین مردی ایک منٹ سارے دوست ایک اکسپوز ان دیا خود دی بھائی ایک منٹ بھائی اللہ دے بھائی جدو انہ نے پغمبرانوں گانا کرنوں نہیں چھڑے تھی اسی اسی کی چیز ہیں ایک منٹ دیا مائک میں اٹھ کرو یار اچھا بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں بتا دوں کہ میں موڈی ریٹر نہیں ہوں میں ایک منٹ چیک کرنا نظرہ نہیں میں موڈی ریٹر نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حکمت عملی کہتے ہیں مومن کا گم شدہ خزانہ ہے حکمت عملی سمجھا کریں اور اپنے ہی دوستوں کے اوپر برہم نہ ہوا کریں حکمت عملی جو ہے نا بڑی چیز ہوتی ہے مفتی صاحب نے پہچان لو اچھے طریقے ڈیوڑا 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 اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو علیم صاحب آڑیو سنا رہے ہیں اس کی پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں ہمارے پرانے دوستوں کو تو پتا ہے علیم صاحب خموش ہو جائے نہ کریں مائک میں اٹھ کریں ان کو بات کرنے دیں چلے ٹھیک ہے میں بات کمپلیٹ کرلوں ان کو بات میں لے لینا کال کو یہ آڑیو میری جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ کوئی راؤنڈ بورڈ پندرہ سال سے ابو راؤنڈ بورڈ اس سے بھی شاید زیادہ ہی عرصہ ہو گیا ہے ایک کارڈ یعنی مربی ہوتا تھا فیس بک کے اوپر گالی گلوچ مربی اور بہت بڑا گستاف تھا زیارسول بھی اس کو جانتا ہے اور سارے ہمارے پرانے ڈی بیٹر ہوا کرتے تھے ان کو یار یا تو زیاد کیوں بار بار اٹھا رہے ہیں ابھی اس مربی کو نیچے ہی اتار دیں اس نے بیچ میں بولنے سے باز نہیں آنا زیارسول بات بات چلے لیا جینا نو کوئی مسئلہ نہیں اچھا بات سنیں آج سیریزہ ٹیم ختم ہو گیا ہے سن لے ہے مائے کوئی اٹھ کرو اچھا تو بات یہ ہے کہ الطاف مربی ایک ہوتا تھا اتنا حرامی مربی تھا کہ اس جیسا حرامی آج تک میں نے کوئی حرامی مربی نہیں دیکھا یہ وہ مربی تھا کہ جب سکائپ کا دور دور آیا تھا نا تو سکائپ کے اوپر بھی اس کے ساتھ میری ڈی بیٹ سوئیں اور جو ہمارا پرانا یوٹیوب کا چینل ہوتا تھا اس کے اوپر میں نے وہ اپلڈ کی تھی تو وہ سارے دوست ہمارے جانتی ہیں کیا گفتگو ہے تو اس بندے نے اسے گفتگو ہو رہی ہے اور اس کو جب وہ پیش کیے گئے حوالہ جات کہ مرزا قاد یعنی رنڈی باز تھا تو اس حرامی مربی نے حضرت ام حرام کا جو واقع ہے نا وہ پیش کیا کہ تمہارے نبی بھی تو استغفراللہ استغفراللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد کہ وہ معاذ اللہ ایسے ہی کرتے تھے استغفراللہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے حالانکہ میں نے اس کو پھر دلائل بھی دیئے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی حضرت ام حرام اور وہ سر سے جویں جو نکالنے والا واقع ہے اس کو پیش کر کے یہ غلط چیز کو حسابت کرنا چاہ رہا تھا آپ مجھے بتائیے مسلمانوں جب آپ آپ کے سامنے کوئی قادیانی اس قسم کی بات کرے گا تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے بتائیے فیصلہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں یہ وہ موقع تھا کہ جس کے اندر میں نے اس قادیانی مربع کو واقعی گالیاں دیں سچ مجھ کی اصلی والی گالیاں پھر دیں جو مجھ سے پھر ہو سکا پھر وہ میں نے کیا بس میں نے یہ بات کہنی تھی بقایا جو ہے آج کی گفتگو کے اندر یہ قادیانی مربع بار بار کہہ رہا ہے جی اس نے مجھے گالیاں دیں سارے دوستوں نے سنے میں نے کوئی گالیاں نہیں دی بلکل میں نے گالیاں دینی تو ایک عرصے کی وہ سمجھ لیں چھوڑ دی ہوئی ہیں اب وہ ایک دفعہ ہوا ہے اور وہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم تو ابھی قادیانیوں کے کتابوں کے کے حوالے ہی دیتے ہیں دلائل ہی پیش کرتے ہیں بس تو بقایا ٹھیک ہے جی زیاں بات کر لیں زیاں مائک میوٹ ہے بھائی کوئی اور دوست بات کرنا چاہے تو کر لیں بھائی تو ادھر نہ یار نماز ذرا پڑھ لیں تو پھر میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں اتنی دیر کسی نے بات کرنیا کر لیں زیاں بھی لگتا ہے نماز پڑھنے کی یہ جی صاحب جی میری طرف ازہان ہو رہی تھی اس لئے میں مائک میوٹ کیا ہوتا جی آجائیں جی اب آجائیں آجائیں علیم صاحب میں آپ کو لے رہا ہوں بار بار آپ کا شاید کوئی نیٹ کا ایشو ہے بس سلام علیکم زیاں بھائی کیا آل چال ہیں جی والیکم السلام زیاں بھائی میں نے ابھی تو مفتی صاحب کے موہ سے کوئی گالی نہیں سنی لیکن ناصر صاحب جو تذکرے کی تلاوت کر کے گئے ہیں وہ شاید علیم صاحب سن نہیں رہے تھے جی ایسے یہ نہیں نہیں سن رہے تھے اور وہ تھوڑا شربندہ بھی ہو رہے تھے واہ واہ سارے شربندہ ہو گئے تھے اور آخر میں جو ہے وہ غصہ کرنے لگ گئے ہیں جی علیم صاحب جی علیم صاحب نے آج ہمبلو سروس کا کردار بھی ادا کیا اور ان کو کہا آپ چلے جائیں آپ چلے جائیں تاکہ ان کی گالیاں ریکار جائیں صاحب میں باہر باہر آپ کو لے رہا ہوں آپ کا نیٹ کا کوئی ایشو ہے ابھی بھی میں نے دوبارہ انمیٹیشن بیج دی آپ کو ملک بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس وقت زیاں بھائی نے آپ کو صحیح اس وقت ریکویسٹ کی تھی کہ دو منٹ ہیر جائیں یہ تذکرے کی تلاوت کافی لوگ ریکارڈ کر رہے تھے یہ تذکرے کی تلاوت کبھی کبھی ہمیں نصیب ہوتی ہے ناصر صاحب کی تذکرے کی تلاوت آپ کو روکا تھا آپ سب لوگ نے تبعیل دیکھی ہے کہ اگر اس بندے نے آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے کہا ہے کہ میں نے کبھی گالی نہیں دی اور منافقت دیکھیں اس بندے کی ابھی کہہ رہا تھا میں نے کبھی کسی کو گالی دی نہیں بندے کبھی نہیں دی عورت کو دینا تو بڑی دور کی بات ہے اب اس کی میں نے گالیاں باہر نکال لی ہیں اس کی نے تین گالیاں تو میں نے بار بار دی ہیں کہ میں نے میری واضح آ رہی ہے کہ بندہ بتا سکتا ہے میں اکیلے نہ بولتا رہوں ملک صاحب واضح آ رہی ہے میں بار بار لوگوں کو سرائے ہیں یہ مفتی اس کی ڈگری چیک کر رہے ہیں یہ بندہ اب طویل کر رہے ہیں کہ اس بندے نے یہ یہ تو ان کی مثلی میں نے گالیاں دی تو میں نے ٹھیک کیا مسلمان گالی دے نہیں زکتا یہ تو مفتی ہے عالم ہے پیرے طریقے رہبرے شریعت علامہ مولانہ مفتی مبشر شاہ صاحب مجاہد ختم نبوت فخرِ علی سنت یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میں نے میں موں میں ٹٹی کی ٹٹی اور تیری ماں بچہ یوٹی بھائی ہی آپ ذرا منیج کریں میرث طرح نبوت فخر oops قیلیم صاحب ایک منٹ ایک منٹ سنوے علیم صاحب سنوے علیم صاحب zائогда علیم صاحب دیکھ رہ BH ابandalیم صاحب ایک منٹ یہ ہوتی ہے طویل گالیاں حلال ایسے ہوتی ہیں ایسے ہو جاتی ہے گالیاں حلال ہے یہ ہوتی گالی حلال ہے اب اس کو اس کو کو دوبارہ تبعیل کریں ناصر صاحب نے جب تذکرہ پڑھی ہے تو آپ کو تذکرہ پڑھتے شرم ایک منٹ آپ نے جذبات سکتے ہوئے ہیں فیصل بھائی ایک منٹ فیصل بھائی ایک منٹ پورے دنیا کے اندر اس وقت نہ مختلف ادوار میں من نماز کا ٹائم ہے یہاں میرے پاس مغرب کا ٹائم ہے میں نے ابھیتار کیا اب اللہ کریں ڈامت علیم صاحب علیم صاحب کوئی گالی نہیں سنی علیم آپ نے سنی ہے یوسوی بھائی مفتی صاحب نے کوئی گالی نہیں ні آپ کو گلی دیئے آپ کو آپ کو صورت بھائی عمرانی آپ کو مفتی صاحب کو گالی بھی سنے آئیے نہیں نہیں میری سنے نا مجھے میری بات کا جواب دی آپ کو مفتی صاحب مفتی صاحب امہ امہ رباب صاحبہ کی براڈ کے اوپر جتنی ہو گئی یہاں آگی قسم سے اگر کسی درخ کے ساتھ سا ہوا ہوتا ہے تو وہ سوک کر خود ہی گر جاتا بس کر دیں بہت ہو گئی ہے بھائی آپ ایکسپوز کر رہے ہیں جماعت کو جو کیا رکھو دو بھائی موقع دے مجھے پیڑے ماری ہوں میرے بھائی کہتے ہیں کسی بشرم دی ڈول گی دال ہے تو بشرم کہنے دی ڈول ڈول کھانے ہاں کسی بشرم ہاتھ نہ کھایا کرو نا ڈول ڈول کے ڈول کے نہ کھایا کرو نا کھایا اگر اس وقت انہوں کہنے پہ یا اس وقت انہوں کہنے پہ ڈول ڈول کے نا کھایا کرو تو توڑ جا اپنے آپ نے نا ڈول ڈول کے کھاو نا ڈول ڈول کے کھاو بھائی میری بات سنو میں میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی گاڑی میں جانا ہے میری صرف اتنی سن لو بہت ہوگی ہے بات کر دو بہت ہوگی ابھی تک اب میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر خاندان مرضیت میں کوئی ایسا بچہ نہیں پیدا ہو جو کسی مسلمان کی کسی بات کا جواب دے دے مر Schritt صاحب تو بڑی دور کی بات ہے میں کہتا ہوں خاندان مرضیت میں نہیں یہ کسی کوئی بات نہیں ہو رہی بس کر دیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی بس کر دیں ایسی گرری او بھائی مثال سوں رہا چلے نہیں مثالیں مثالیں زننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے نا آپ نے بات دو نہیں تھا آپ نے مقابلے پر بات دائیں آپ نے ناصر صاحب جتنی بات ہو نہیں تھے وہ ہو گئی ہے ایک منٹ یوسی بھائی مجھے پوچھ رہے تو دے نا آپ نے ناصر صاحب کو کیوں رکھا ہے ناصر صاحب یہاں پر تبلیغ کر رہے تھے مفتی صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ ناصر بھائی کی میں کرتا ہوں مزمد فیصل دار بھائی ایک منٹ علیم صاحب بڑی دیر ہوگی ہے نا سن لیں سن لیں میں صرف تیس سیکنڈ بات نہیں بولوں گا نہیں بیس سیکنڈ سے ایک منٹ سن لیں آخری فکر ہے اس کے بعد نہیں بولوں گا آپ کا مائک میں نے میوٹ کیا ہے اب امان صاحب کو بات کریں دے اس کے بعد آپ بات کیجئے گا چلیں انہیں دس سیکنڈ وہ کہہ رہے ہیں دس سیکنڈ بات کرنے کو چلو کریں چلو کریں کسی نے کہا بشرما تیرے درخت تو گیا ہے اچھا چھا میں بیٹھے ہوئے انہیں توڑے سارے اچھا عرض یہ ہے آپ کو غصہ کس چیز کا علیم صاحب یہ کچھ سمیں نہیں آرہی آپ دن سارا دن ہو گئے یہ باتیں کرنے ہیں غصہ ہے یار وہ چاہتے تھے مفتی صاحب ان کو گوگالی دے مفتی صاحب نے گالی نہیں دی ان کی چال نکام ہوگی میں عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں جو علیم صاحب ہے نا انہوں نے ایسا ایک درمیانہ سا رویہ اختیار کیا ہوا ہے اصل میں ان کو خود کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے اپنی کتابوں کا یا جب ان کو پتا چلنا شروع ہوا ہے تو یہ اندر سے کھول رہے ہیں کہ میں کھڑا کھا ہوں میں ایسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جس کی کوئی کل سیدھی ہی نہیں ہے اور اب ان کی اکثر کوشش ہوتی ہے جب سے تارک چوہان صاحب سے ہماری بات چیز جب وہ ٹک ٹاک پہ آئے نا تو ان کو خفقی تنگی ہے اور کوئی ایسا ایشو یہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں کہ ہم بھائیوں کے درمیان یہ اچھا میں نے ایک دفعہ ان سے کہا میں نے کہا یار یہ ہمارے اپس کے معاملے ہیں کہتے ہیں اچھا اپس کے معاملے ہیں آپ اس طرح کریں میں نے کہا ایسے نہ کیا کریں آپ یہ تفرقہ ڈالنا ادھر کی لگائی ادھر بجائی ادھر بجائی ادھر لگائی ایسے نہ کیا کریں علیم صاحب یہ کیا کریں اچھا مجھے ان کا یہ جواب تھا کہ آپ ایسے کریں کہ تارک چوہان سے بات کرنا چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ دیتا ہوں میں نے کہا بڑی زبردست آپ نے مثال دی ہے پھئی ہماری آپس کی اگر کوئی بات چیت ہے بھائیوں کو اس کو آپ ہوا دیں گے وہ ایک اور چیز ہے آپ کی جو جنگ ہے تارک چوان کے ساتھ تو وہ تو عقائد کے اوپر ہے ہم تو آپ دونوں کے عقائد نہیں مانتے تو تارک چوان آپ کی خلافت کے خلاف ہے اور ہم تو آپ ساری جماعت کے خلافت کیا اور کیا تو وہ جب بات کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم ان سے بات کرنا کیسے چھوڑے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری جماعت ہی عقائد کے مطابق سیدھی ہو جائے اور آپ جناب یہاں اس کی بدلہ لینے کے لیے ہمارا یہ کرتے ہیں کہ آپس میں اگر کوئی ہماری کوئی بات چیت ہو جاتی ہے اس کو ایسی آپ ہوا دیتے ہیں جس طرح وہ ماریاں زنانیاں نہیں ہوتی ہیں مطلب ہے بنیرے پہ کھڑے ہوگے ایک دوسرے کتانہ دینا اس کا ادھر کرنا اس کا ادھر کرنا تو یہ کیسے آپ وہ مخندسوں والی بات کرتے ہیں علیم صاحب یہ زیادتی کرتے ہیں ملک کیسے صاحب ناصر صاحب کی آج آپ نے تذکرے کی تلاوت سنیے ملک کیسے صاحب میرا نماز کا نائم تھا تو میں گیا ہوا تھا بھی تھوڑے دیر پہلے اچھا کافی یہاں پر وہ ماشاءاللہ اونچی اونچی آواز میں گالیاں گندی گلیس گالیاں نکال کے گئے ہیں ناصر وہ جو پنڈیاں ناصر وہ اپن صاحب جو تبلیغ کرتے ہیں علیم کی لائف کے اوپر ہاں پنڈی والے پنڈی والے پنڈی والے اچھا وہ کافی گالیاں نکال کے گئے ہیں آج اچھا وہ ویسے گالیاں نہیں نکالتے لیکن یہ علیم نے ان کی تبلیغی بند کرا دی ہے پتہ نہیں کیوں اس نے تبلیغ ہی نہیں کرنے دی ان کو وہ کہا رہے تھے تبلیغ مفتی صاحب کی شان میں کافی قصیدیں پڑھ رہے تھے سلیم میں جب میں نے بولنا وہ بتا دی سیئے گا اچھا آپ بولیں لیکن آپ بتائیں آپ نے ناصر صاحب کو کیوں بگایا دیکھیں میرے کوئی جو میں نے بات کی ہے لگائی کو جائے گا کیوں بگایا آپ نے دار صاحب ایک ملی گا مجھے لگائی بھجائی آپ کیوں کہتے ہیں یہ بتائیں آپ کہ میں گالی کو گالی کہ سکوں اللہ میں نے مجھے جیرت دی ہے دار صاحب یہ لگائی بھجائی آپ بتائیں یہ آپ مرضا وان صاحب کیوں کہ میں نے ایک لفظ بتا دیں جو ابھی مفتی صاحب نے آپ کو کہا ہو جس کو گالی کہا جا سکتا ہے ایک لفظ بتاہا۔ copہ میں میں عملہ دیتا ہوں اب ہے اب بات سنیں میری میں آپ کا بھی جواب ہوتا ہوں مفتی صاحب نے ابھی مجھے گالی نہیں دی پہلی بات ہے آپ کمی اللہ شrek صاحب بتانا چاہیے مجھے مفتی صاحب نے ابھی گالی نہیں دی پہلی بات آپ کا جواب آگیا اب میرا سوال سنی ہے میرے اندر وہ جورت ہے کہ میں گالی کو گالی کیا سکوں اور مضمت کر سکوں میں کہتا ہوں مفتی صاحب نے جو آوڈیو چلائی وہ جو بھی مربی تھا وہ ایک گندہ انسان تھا اس نے غلیظ بات کی میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور وہ ایک گندہ بندہ تھا جو اتنی گندی گالی اندر اگر وہ کوئی بھی بندہ ہے احمدی اجماعت میں سے ہو آپ لوگوں کو میں دعوت دعوت دیتا ہوں آپ حمد کریں سارے لوگ اترے لوگ بیٹھے ہیں جنت کریں اور جو اس مفتی نے گالیاں نکالی ہیں گندی گندی گالی ہے میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے ایک بندہ آپ لوگوں سے عمد کرے اور اس کی مضمت کرے کہ یہ گندہ آدمی ہے میں دیکھتا ہوں مخنص کون ہے آپ مخنص کی بات کریں یہ لینجی علیم صاحب یہ لینجی میں ابھی آپ کے سامنے سارے لوگوں کے سامنے کرتا ہے ایک منہ جمعہ آپ کے ساتھ آپ جناب سے بات ہو رہی ہے آپ مرزا بھائی ایک منٹ مرزا بھائی ایک منٹ نہیں ایمبلس نہیں میں آپ کا مطالبہ پورا کرنے لگا ہوں جی آپ نے کہا مفتی صاحب کی مضمت کریں میں ادھر بیٹھا ہوں میں ابھی ادھر ہی 65 لوگ سن رہے ہیں سب کے سامنے مفتی صاحب کی مضمت کروں گا کیا آپ مرزا صاحب کی مضمت کریں گے میں یار یہ آپ بات کو پھر آگے لے گے پھر بات ختم تو آپ بھی تو آگے لے کے جا رہے ہیں نا مفتی صاحب کی پندرہ سار پہلے کی بات جو انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہاں میں نے صبح کا دوست مربی کو دی تھی گالی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مضمت کریں میں مضمت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں علیم صاحب میں ادھر مضمت کرتا ہوں جو الفاظ آپ کہیں گے انہی الفاظ میں کروں گا دو آڈیوز چلیں ہیں دو آڈیوز ایک میں ایک احمدی جماعت جو کہ ایک ایک احمدی ہے جو مربی نہیں ہے جو مربی نہیں ایک احمدی ہے وہ گالیہ نکارا میرے میں وہ جرت ہے میں کہہ سکوں کہ وہ بندہ غلیز بندہ ہے وہ ایک احمدی آپ لوگوں میں سے ساٹھ بندوں میں سے کوئی ایک بندہ اس مفتی کی مضمت کرے گا کریں یہ لینجی علیم صاحب آپ نے مضمت کی ہے ان لوگوں کی جو آپ کے عام لوگ ہیں آگے آپ کا جواب آگیا دنیا دیکھیں علیم صاحب ایک منٹ سن لے اب میں نے آپ کی بات سنیا میری بھی سنیں آپ نے ایک منٹ آپ نے مضمت کی اپنے عام لوگوں کی میں اپنے استاد اور ہمارے مفتی صاحب کی مضمت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں آپ کریں گے جرت کے اپنے عقابر کی مضمت کریں یہ خود گئے ہیں جا کسی نے اتارا ہے ان کو علیم صاحب ادھر آئے جانا نہیں ہے اب آئے آئے ذرا ادھر جانا نہیں ہے علیم صاحب مفتی صاحب ہمارے عقابرین میں سے ہیں ہمارے استاد بھی ہیں میں ان کی مضمت کرنے کے لیے بیٹھا سب لوگوں کے سامنے کروں گا آپ ادھر وعدہ کریں اس سے بھی گندی گالیاں آپ کو مرزا صاحب کی دکھاتے ہیں آپ اگر مرزا صاحب کی مضمت کرنے کے لیے تیار ہیں میں دو بار مفتی صاحب کی مضمت کروں گا آ جائیں کدھر گئے ہیں اب نہیں نہیں علی صاحب اے زیادتی جن نہ 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 زیا بھائی دوسری ایک بات یہاں پر قابل غور ہے جو وہ قادیانی حضرات جن کی یہ ایکس قادیانی کہہ کے مضمت کر رہے ہیں وہ اپنی پرسن لڑائیوں کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں جب مفتی صاحب جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کے لیے وہ حرمت کے لیے وہ لڑ رہے ہیں اس وجہ سے گالیاں دے رہے ہیں ان کا بسمی کیا تقابلہ بنتا ہے اس کی مضمت کی کیا ضرورت ہے ایک بندے کو ہم اتنی عمیت کیوں دے رہے ہیں جی ویسے آپس کی بات ہے کہ اس بندے کو ہم کو جواب دیں اسی بندے کٹھے رہے ہیں کچھ لوگ اپنے آپس کے اختلافات کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں انہوں نے اس کی مضمت کی اور ایک بندہ حرمت کسی کے دفاع نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کے لیے کر رہا ہے اس کے دفاع کے لیے گالی دے رہا ہے اس کی شان کے اوپر کسی نے سخص ذرا سرائی کیے اس کو گالیاں دے رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں اس کی مضمت کرو علیم صاحب یہ زیادتی آپ چلے گئے یہ دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کہ وہ مدان میں نکلنا مخنصوں کا کام نہیں ہے تو یہ علیم صاحب آپ نے غلط کام کی ہے آپ آئیں ادھر میں آپ کی بات آپ کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں میں مفتی صاحب کی دو بار مضمت کروں گا آپ کو اس سے بھی گندی گالیاں مرزا صاحب کی دکھتے ہیں آپ نے صرف ایک بار مضمت کرنی آ جائیں پتہ تو چلینا بھی آپ رولا جو اتنی ڈیل سے آپ نے ڈالا ہوا اخلاقیات کا اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے وہ ناصر کی مضمت کر اس کا کیا ہے پتہ چلے کہ واقعی آپ زبان کے پکے ہیں واقعی آپ کے نظر میں اخلاقیات کی قدر و قیمت ہے جو بندہ بعد اخلاق کو آپ جرت رکھتے ہیں اس کی مضمت کرنے کی آ جائیں مفتی صاحب ہمارے قابرین میں سے ہیں میرے استاد بھی ہیں سید بادشاہ بھی ہیں میں پھر بھی ان کی مضمت کروں گا دو بار کروں گا آپ آئیں گلام مرزا گلام کا دینے کی کریں مضمت کریں ہمت جا بھائی ایسے بندہ کوئی بھی بندہ اپنا خطاب کرے اور گیلری کو شو کرے اور چلا جائے یہ تو نائنصافی ہے وہی تو میں ڈونڈ رہا ہوں نیچے اب لسٹ میں بھی نہیں علیم صاحب نہیں یہ تو علیم نے بہت ہی زیادی کی ہے اور اس طرح مطلب ہے کہ اپنے قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے تقریر کرنا اور چلے جانا یہ تو میرے خیال میں بہت ہی بڑی گلت بات ہے دیکھیں جی ہم نے آپ کو اوپر جگہ بھی دیئی ہے بات سنی ہے آپ کی اب اب میں بار بار لسٹ دیکھ رہا ہوں تو علیم صاحب نظر ہی نہیں آ رہے چلیں جی آگے اب آپ سنبھالیں میں آرہم بس پندرہ منٹ نہیں 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 مفتی صاحب بیٹھے ہیں میں نے تو ویسے ایک جنرل کامٹ کرنا تھا جو میں نے تو پوری بات بھی نہیں سنی میں نے تو بس ابھی جوئن کیا پہلی بروڈ ہی آپ کی دیکھی آنے تو میں ادھر آ گیا تو علیم صاحب نے جو بس خطاب کیا اور چلے گئے یہ میرے خیال میں علیم صاحب نے جاتی کی ہے بھائی آپ مضمت کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں آپ کا اپنا بڑا حسن خلق ہے آپ کا لیکن میں تو نہیں اس مضمت کو جائز سمجھتا ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو کہا جس چیز کی مضمت کی جا رہی ہے وہ لوگوں کے آپس کا پرسنل جگڑا ہے اس کے اوپر گالم گلوج کی مضمت کی جا رہی ہے جبکہ یہاں پر جو ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کوئی بات ہے جس کے دفاع کے لیے یہ گالم گلوج کی گئی ہے اس کی مضمت میں نہیں کروں گا نہیں ویسے بھی فیصل بھائی ہم نے کسی نے کہنے کسی کے کہنے پر چیز میرے سامنے کی گئی ہوتی تو میں بھی یہ اقدام کرتا ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی میرے سامنے یہ بات کی گئی ہوتی جو مفتی صاحب کے سامنے کی گئی ہوئی ہے تو میں بھی اس طرح کی الفاظ استعمال کرتا اور آپ بھی یہی کرتے ہیں کب کی اوڈیو یا ویڈیو انہوں نے چلائی ہے پندرہ سال پرانی کوئی فیس بک کی اچھا 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 اور یہ تک ہو کتنی بڑی زیادتی ہے ان کے علیم کی بلوڈ پارس کے قدیانی روزانہ گالی گلوج کرتے ہیں اور آج یہ پندرہ سال کی ویڈیو چلا کر یہ ڈیمانڈ کرنے کی ابھی مفتی صاحب نے میں نے ان کے موہ سے کوئی ایسا لفظری سنا جس کو گالی کہا جا سکے میں نے اس سے بڑے پیار سے سوال پوچھا کہ کون سا آپ نے ایسا لفظ مفتی صاحب کے موہ سے ابھی سنا ہے جس کو آپ گالی کہہ رہے ہیں اس نے اقرار کیا کہ ابھی انہوں نے کوئی کچھ نہیں کہا میں تو کوئی پرانی بات پرانی بات پرانی بات دار صاحب ارز یہ ہے کہ کچھ دنوں سے آپ ٹرنڈ دیکھ رہے ہیں علیم کا اور دیگر ان کا کہ یہ ایسے بندوں کو کوئی ہمارے نئے بھائی ہیں جذباتی بھائی ہیں جن کو یہ اوپر براڈ پہ لیتے ہیں اور ان کو مین سکرین اس نے کیا ہے نا یہ کیا ہے نا کل کنی بات ہے کل کنی جی کنی دنوں کی بات ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہیں اس نے فٹا فٹ راؤ نہیں بھائی کو اوپر اٹھایا ہے یہ کتنے دنوں کا یہ ٹرنڈ ہے کتنے دنوں کا یہ ٹرنڈ ہے جی جی کرو جی میں آگیا ہوں اچھا حضرت امہ حرام جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ قادیانی یہ پیش کرتی ہیں جی وہ واقعہ ہے کہ حضرت امہ حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جویں نکار رہی تھی تو قادیانی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ غیر محرم تھی اور ایک غیر محرم سے نبی کریم جویں نکلو آ رہے تھے ماذا لا استقفال اللہ تو مرزا قادیانی اگر غیر محرم عورتوں سے وہ ٹانگے دبواتا تھا تو یہ لہذا جائز ہے نقلے کفر کفر نہ باشد ٹھیک ہے تو یہ برحال میں تھوڑا سا حوال جات پیش کرنے لگا ہوں تو یہ ملاحظہ کیجئے اچھا یہ آشاملہ کا حوالے کچھ یہ سب سے پہلے الواصم جلد اول صفحہ دو سو سات کے اوپر لکھا ہوئے کہ ام حرام بنت ملحان جو ہے واہیہ خالتن خاد دیمو ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انا وہ خدمت کیا کرتی تھی آگے ایک اظہار الحق جلد چار صفحہ ایک ہزار دس ہے بلکہ ایک ہزار گیا رہا حضرت ام حرام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ من خالاتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی من الردہ یعنی رضائی خالہ تھی ٹھیک ہے آگے سنیں جی پھر آگے کتاب ہے مناظرہ بین الاسلام جلد ایک صفحہ تین سو تئیس تئیس ہے یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی آگے حوالا سنیں شرح النبی علا مسلم جلد تیرہ صفحہ ستونجہ ففٹی سیون یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ تھی ویکی پیڈیا کے اوپر اگر آپ چلے جاتے ہیں ام حرام بنت ملحان آپ لکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ دونوں یعنی ام حرام اور ام سلیم دودھ کے رشتہ سے یا کسی نسبی کرابت سے آز رسل اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ام حرام آز رسل اللہ علیہ وسلم کی محرم تھی ٹھیک ہے جی حوالے سنتے جائیے یہاں فتحن باری ہے شرح صحیحن بخاری اور دارِ طیبہ مطبوع اور صفحہ ایک سو تیرہ کے اوپر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرمات میں شامل تھی اور رضائی ماں تھی صحیح مسلم اور موسسہ کرتبہ مطبوع ہے صفحہ پندرہ ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حضرت ام حرام اور ام سلیم یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالیں تھی اور رضائی ماں تھی الاستذکار اور چودھویں جلد ہے اور دار الوغی کا حرامت بوا ہے صفحہ یہ دو سو اسی ہے یا اٹھائیس ہے بہرحال یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالت تحذیب الاسمہ واللغات اور الجوسو سانی من القسم الاول دارن کتب العلمی بیروت صفحہ تین سو تری سٹھ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خالہ تھی تریخ تریخ دمشق یہ دارن فکر بیروت کے مطبوع صفحہ دو سو چودہ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالت اچھا یہ فتول باری کا حوالہ ہے فتول باری دارن تیبہ مطبوع صفحہ اچھا اس کے جلد ار رابعشر چودہویں جلد ہے بھئی صفحہ دو سو پچاس کے اوپر بھی لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالت رضائی خالت التمہید الجز الاول صفحہ دو سو چھبیس کے اوپر بھی یہی بات لکھی ہے فتول باری کی جلد ساتوی کے اندر صفحہ پچاسی کے اوپر بھی یہی بات لکھی ہے ٹھیک ہے جی باراللہ یہ کچھ حوالہ جات میں نے دے دیئے تو آئندہ کبھی کہا کہ یہ بات ہر ہوچی سے ہوچی ہر قطر کر گزرتیں ہر ہوچی سے ہوچی ہر قطر کر گزرتیں جی میں نے بات کر لی ہے ڈیوے صاحب آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی پیر صاحب آپ موجود ہیں صاحب موجود ہیں سر مرزا قادیانی کو تو یہ نبی مانتے ہیں اور ہمیشہ ایسی بات نکالتے ہیں جو جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی جھوٹ ہوتا ہے اور مرزا کو یہ ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا ہوا لا دیا ہے میرے علم میں تو کم از کم اضافہ ہوا یہ حوالہ راجہ صاحب اس زیمن میں دیا ہے کہ ایک علی مربی نا وہ میری آڈیو کوئی پندرہ سال سے ابو کا کی وہ آڈیو ایک گھوم رہے لے کے پھر رہے تو اس کے تناظر کے اندر یہ حوالہ جات میں نے دیئے ہیں کہ میں نے ایک قادیانی مربی الطاف ٹھیک ہے اس کو گالی نکالی اور اس کی آڈیو وہ پلے کر رہے یہ دیکھو جی مفتی گالیاں نکالتے ہیں تو وہ میں بتا رہا تھا وہ گالی کیوں نکالی تھی کہ مرزے قادیانی کی یہ واہیاتیاں میں بیان کر رہا تھا تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ ماذا اللہ استغفراللہ استغفراللہ تمہارا جو نبی تھا وہ بھی غیر محرم عورتوں سے وہ جمعہ نکلواتا تھا اور اس نے اور بھی باتیں کی تھی بارحل بڑی گندی باتیں کی تھی جس کے اوپر پھر میں نے یہ ری ایکشن دیا تھا اب ان کے پاس مفتی صاحب دلائل تو رہے نہیں تو بس یہ کوئی پرانی گسی پٹی باتیں نکالتے ہیں اور مرزا کو چھپانے کے لیے جی ہاں جی ہاں تو وہ کوئی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں ہمیں اگر رتیب رہا پر بھی کوئی فرق نہیں ہاں وہ گالیاں وہ گالیاں ابھی بھی ابھی بھی کوئی اس قسم کی حرامزدگی کرے وہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا کے کچھ تقاضی ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ہم ظاہری طور پر تو گالیاں نہیں دیتے تو اندرخالے تو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو خبیصوں کو ہاں جی تو وہ کوئی نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا آئے کوئی قدیانی اگر اس بات کو ڈیفینڈ کرنا چاہے تو کرے بات اے جورت یا امتن میں کہ یہ بات آ کر کر سکے اور مرزہ کوئی ڈیفینڈ کر سکے نہیں کر سکے کچھ بھی نہیں جی وہ مرزے کے بڑے حوالے آپ تو ابھی آئے ہیں ابھی تو پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے کی ریکارڈنگ تو میرے پاس ہو گئی ہے یہ پہلے عمر و باپ کی براد سے کام شروع ہوا تھا ابھی تک کام پوری راہ تقریباً بیٹھے رہے ہیں تو بڑے دلائل پیش ہوئے ایک چیز کا بھی جواب اس قادنی مربی کے پاس نہیں ہے کسی چیز کا جواب دییا ہی نہیں ہے اسی لیے بس اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں مطلب ہے کہ بس نام قراب کرنے کے لیے پہلے پہلے ادھر گیا لو جی تو مفتی بشر تو نے وہ عمر و باپ کی براد پر آنے سے منع کیا تھا یہ ہے وہ ہے تو میں نے کہا اچھا پھر اتھر چپیڑے ماری نا عمر و باپ نے بھی اس نے کہا تو بیچ کون تو ماما لگنا اوہ دی میں پین لگنی ہے جو عمر دیکھوے انہوں نے کہا مو بند کر چڑھےیا ٹھیک آجا وہاں سے چپیڑے کھا کے یہ ادھر آیا ادھر بھی چپیڑے کھائیں کوئی جواب نہیں پھر ایک مربیہ انہوں نے بلالیا گالی گلوچ کرنے والا ناصر پتہ نہیں انصر کیا نام ہے اس کا ناصر یہ شاید تو اوہ 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 اس نے صحیح تلاوت کیی نا مرزے کادیانی کی کتابوں کی تذکرہ کی تلاوت اس نے ٹھیک ٹاک کی جناب نہیں میں تو تھوڑی دیر پہلے آیا تھا تو بس پورا دن میں تو آئی نہیں سکا ہاں تو راجہ صاحب یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ابھی بھی بیٹھ کے سن رہے ہوں گے تو جو پندرہ سال پہلے مبشر چانے زبان استعمال کی کیا وہ زبان ہمارے اندر ابھی نہیں ہے کیا ہم نہیں دے سکتے کیا ہم بھی موں کے اندر دبان رکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مفتی صاحب ان کی برادوں پر جو ہوتا ہے یا جو گالیاں یہ دیتے ہیں کل ڈاکٹر زکریہ نے عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اور وہ مزے کی بات ہے کہ علیم کی براد پر سب کچھ ہوا آن اچھا میں تو جاتے ہی نہیں ہوں ان کی برادوں کے اوپر یا ان لوگوں نے مجھے خود بلا کیا ہوا ہے تو جو رہ گئے تھے دو چار ان کو میں نے کر دیا ہوا ہے زیا بھائی موجود تھے اندر اچھا اچھا عورتوں کے ساتھ اس نے لائی جگڑا اور توترہ کی ہے اور ان کے عورتوں کے پاس دلاج تو تھے نہیں تو وہاں پر ہی وہ سسٹر تھی عمر باہ بھی تو ان کے ساتھ تو ان کے مرد بھی نہیں بات کر سکتے تو ان کے عورتیں کیا بات کریں گی تو وہاں پر بھی کل ایک اور بروڈ پر بھی ان کی اس بات کو بہت مضمت کی گئی وہاں پر بھی زیا بھائی آئے اور انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں ڈاکٹر زیکریہ کی مضمت کی تو یہ شرمندہ ہے اپنی باتوں سے اور بی اپنے پندرہ سال بیس سال پہلے کی باتیں نکال کر یہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اس بات اور نائے ہمیں ان سمت انتماع باتوں کو رد کرتے ہیں اگر کسی میں عمد ہے نہیں اگر کسی میں عمد ہے آ کر بات کرے اور جواب لے ہم سے اصل میں یہ یا رضا صاحب کہ اس کا صرف ایک ہی اللہ کہ اب ہو گئی ہے ون ویٹ ریفک تو ون ویٹ ریفک بس اب چلا کر رکھیں اپنی اپنی برادوں کے اوپر پیغام بس پچھاتے رہیں بس تاکہ نیچے بیٹھی جو قوم ہے ان تک وہ حوالہ جات اور دلائل پہنچتے رہیں بج اب اگر آپ کہیں نا کہ یہ آپ کی کسی چیز کا جواب دیں گے یا آمنہ سامنا ہو جائے گا یہ بڑا مشکل سا ہو گئے آمنہ سامنا یہ کریں گے بولے بلے مسلمانوں کا بلکل نہیں نہیں کرتے نہیں میں میں آپ کو میں بتا توں گا آپ کو مقصد صاحب کا رات کو بھی ڈاکٹر زکریہ کو ہم نے چیلنج کیا آہ میرے ساتھ بات کر جورت نہیں کی اس نے اوپر آنے کی اگلے دن کی بات ہے میں نے ڈاکٹر زکریہ کو بولا آہ ون ٹو ون بات کر میرے ساتھ وہ گیا بھاگ گیا نہیں ہے یہ نا یہ نتیجہ تو ایک کرسے کا ہم نے نکال دیا ہو ہے تو بس اب تو کچھ بھی نہیں اب دو چار کہا دیا نہیں سر پھرے سمجھ لو کہ یا جن کو کوئی تھوڑے بہت اپنے فالور لینے ہیں یا تو وہ بس تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں وہ بھی ادھر ادھر کی یبڑیاں یبڑیاں مار کے نکل جاتے ہیں تو بقایا ڈیبیٹ جو ہے نا بقیدہ علمی ڈیبیٹ اس کا رستہ بڑے عرصے کا بند ہو گئے وہ ختم ہو گئے کام بہت مشکل ہے اب کوئی سامنے آئے بھائی ان کا ایک ہی مربی ہے ڈیبیٹر وہ ہے انسر رضا انسر رضا کا بل مشافہ میرے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ہے بلکہ وہ جو ریڈیو چلاتا تھا تو میرا بھی ریڈیو تھا کینیڈا کے اندر ٹھیک ہے تو ایک دن یہ آتا تھا ایک دن میں آتا تھا اور بڑے اتفاق کی بات ہے ایک گلی کے اندر ان کا ریڈیو تھا کینیڈا کے اندر تو دوسری گلی میں کوئی دو گلیاں چھوڑ کے ہمارا ریڈیو تھا تو دو سال توتا لگایا وہ توتا لگایا میں آپ کو بتا رہی سکتا تو ڈیبیٹر اب تو وہ بھائیو بھی ہیں یہ بلکل کچھ بھی نہیں دو دن پہلے زیابہ نے اس کو چیلنج کیا انسر رضا کو نہیں وہ نہیں چیلنج وہ ابھی یک طرف چیلنج ہے وہ کبھی نہیں ایکسیپٹ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بھائیو بھی ہیں یہ اس کا اس کا جواب یہ تھا جی کہ پہلے آپ مرزا کو مانیں وہی نا وہی اگر آپ نے اگر آپ نے بات کر رہی ہے پھر مرزا کی کتابوں سے اوالہ نہیں دے سکتے مرزا اوالہ نہیں دے یہی بات عدیس سے اوالہ نہیں دے سکتے جی جی تو یہ ہے کہ یہ لوگ بس چکے ہوئے ہیں ہاں یہ ہے اب کہ آپ حضرات اپنی اپنی براڑ کے اوپر بیٹھ کے ان کی غلاستیں جو ہے نا وہ لوگوں کو بتاتے رہیں اس کے فوائد یہ ہوں گے کہ جو نیچے بیٹھے بیٹھ کے سنتے ہیں نا سائلنٹ کادیانی جو کہ کمنٹ میں نہیں کرتے خموشی سے سنتے ہیں بس ان میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ان کی کادیانیوں وہ لوگ مسلمان ہو جاتی ہیں وہ کادیانیت پہ لانت ڈال دیتی ہیں بس یہ ہے سوال پوچھتے ہیں وہ نہیں نہیں یہ راجل صاحب میں نے دیکھا ہے میرے پاس تو بڑے یہ اس کے ثبوت ہیں تو یقین مانی ہے کہ بڑے لوگوں نے چھپی ہوئی کادیانی فیملیوں نے آجز کے سامنے کلمہ پڑھے کادیانیت پہ لانت ڈال لی ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاہ جی اس کے صرف آپ گواہ ہیں یا اللہ گواہ ہے یہ پتانا نہیں ہے کسی کو نہیں تو یہ کادیانی مرید دشمن ہو جائیں گے یقین مانی ہے میں ایسی ایسی میرے پاس وہ شواہد ہے میں آپ کو کیا بتاؤں لڑکی کا فون مجھے آتا ہے بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں کوئی آٹھ دا سال پرانی بات ہے شاید انگلینڈ کی لڑکی تھی کہنے لگی شاہ جی میں نے آپ کی ڈیویٹس سنی ہے تو حقیقت مجھ پر منکشف ہو گئی ہے میں نے وہ اپنی کتابوں میں جا کے سب کچھ دیکھا ہے میں مرزے پہ لانا ڈالتی ہوں مجھے کلمہ پڑھا یہ مسلمان کرے میں نے یہ مسلمان کر دیا جو طریقہ کار ہے کہنے لگی یہ بات کہ گواہ صرف آپ ہیں کسی کو نہیں بتانا میں آپ کو بتاؤں وہ لڑکی میرے رابطے میں رہی بڑا عرصہ ہو گیا اب تو ختم ہو گیا کہنے لیکن بارہ رابطے میں رہی ایک وقت وہ آیا کہ اس کی شادی ہونے لگی کہنے لگی شادی میرے کار دے میرا ویاہ کرنے لگے جو ایک کار دیا نہیں مربی دے نال میرے والدین کار دیا نہیں میرے بین بھائی کار دیا نہیں صرف ایک میں ہوں مسلمان ہوں میں مجبور ہو گئی ہوں میں کیا کروں یقین مانی ہو اس کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی ہے اور اس کے بچے بھی ہو گئی ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ مسلمان ہے مرزے پہ لانا ڈالتی تو یہ ایسے ایسے کیسیز ہیں مارے پاس تو معاملہ یہ ہے کہ بس یہ تبلیغ یہ آپ کی رائے گھا نہیں جانی یہ جب جب براد کریں اس کے اندر کم کم دو چار حوالے ان کی کتابوں کے لازمی دے نہیں آپس میں گپے ضرور ماریں کوئی مسئلہ نہیں اگر ایک گھنٹے کی براد کی ہے تو پنتالیس منٹ یا پچپن منٹ گپے مار لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن پانچ منٹ کاز یعنی کتب کے دلائل لازمی دیں اس کے فائد بڑے مرتبوں ہوتی ہیں وہ ضروری تو نہیں کہ کوئی آن لین آ کے آپ کو کہے جی میں کلمہ پڑھتا ایسا ہے نہیں ایسے ہم نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے کہ آن لین آ کے سیوائے دو دفعہ شاید ہوئے دو دفعہ یہ پرانے دوست مجھے جانتے ہیں کہ دیبیٹ کے اندر لائیو دیبیٹ کے اندر بقاعدہ کا دیانی مربی نے مزے پیلان ڈال کے کلمہ پڑھا ہے یہ میرے ساتھ ہوئے تو بات یہ ہے کہ یہ بہت کم ہوتا ہے شاز و ناظر ہوتا ہے شاز و ناظر ہوتا ہے یہ ہر وقت نہیں اور آپ تو شاید اور دیادہ ناممکن ہوگئے پہلے شاید تھوڑا بہت ریلیف تھا تو ایسے واقعات ہو جاتے تھے لیکن آپ تو بہت ہی ہوگئے مشکل ہوگئے شاید صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ جی والے جی رائے صاحب خریعت ہے پیر صاحب موجود ہیں آپ نے مرددہ بھائی بھی کچھ چیزیں واقعات شاہد ہوں گے جی اللہ تعالیٰ برکتا آپ فرمان پیرو دعا کرے کرو صبح در ٹائم میں فجر دا عرض یہ ہے کہ question ہے کہ اس وقت موجودہ جو قادیانی جماعت ہے وہ بہت سے لوگ ان کے باہر کے ملکوں میں اسائلم کے اوپر ہیں مرزا مسہور سمید اور اب ان کی وہ نسلیں جو ان کے دائرے اختیار میں تھیں وہ اب نہیں رہیں کیونکہ یہ اب جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں سوال جواب کرنا اپنے بڑوں سے وہ ایک مختلف اس کی حیثیت ہے رائے صاحب جانتے ہیں کہ questions کرنا باہر یاگر پاکستان یا انڈیا میں ہو مرزای تو وہ تو دبا دیتے ہیں جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی کو question کرے مرزای اپنے ہی گھر میں تو اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے یا مربیوں کے پاس لے جا کے اس کی اصلاح کی جاتی ہے آپ مفتی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی قادیانی کمیونٹی ہے اس کے اندر ہر دوسرے چوتھے گھر میں کیا ایک آدھ دو ایسے بندے ہیں کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے درپردہ تو کلمہ پڑا ہوا ہے لیکن وہ کسی پہ بھی ظاہر نہیں کرتے ایسی پہ کتنی اقتعداد بلکل ہے جی بڑے ہیں میرا اپنا سجزیہ یہ ہے بہت ہے فیملی پوری پوری فیملیاں ہیں باپ بھی مرزے پہ لانر ڈالنے والا ہے لیکن وہ ماں کو نہیں پتا ماں بھی ڈالنے والی ہے لانر لیکن اس کے باپ کو نہیں پتا اس کے شوہر کو نہیں پتا بچہ بیٹا بھی لانر ڈالنے والا بیٹی بھی لانر ڈالنے والی لیکن ایک دوسرے کو نہیں پتا یہ اس طرح کے رولیں ہیں ہاں جی متضا بھئی بہت ہیں یہ لوگوں کو خوار بہت کرتے ہیں نا جو چھوڑتے ہیں ہاں جی جی بہت زیادہ دیکھیں پتہ ہے کیا انہوں نے در اور خوف کی ایک لہر بنائی ہوئی ہے بڑے عرصے پرانی بات ہے کہ نجمہ روزی نام کی ایک لڑکی نیٹ کے اوپر بھی ان کی ویڈیوز موجود ہیں تو وہ جناب ان کے ابو جان ہے یوسف صاحب ایڈووکیٹ یوسف رحمت اللہ لہر وہ نہ انہوں نے قادیانیت کو چھوڑ دیا ربوے کی یہ بات بتا رہا ہے قادیانیت کو چھوڑ دیا تو وہ کچھ قادیانیوں کے دلائل لے کیونکہ وہ خود ایڈووکیٹ تھے انہوں نے پوری فائل بنا کے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا جو عدالت ہوتی ہے اس میں لے کے جانا چاہ رہے تھے موسیقی 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 راجہ صاحب بھی نہیں ہے نا زیادہ رپورٹ وجی نہیں بیگراؤنٹ نہیں چلے گئے آپ نے نہیں نہیں رپورٹ وجی ہے نا تو سارے اتھلے اتھر گئے میرا کہلے شاہ صاحب ہی تھی کہتے ہیں انہیں دوبارہ لینے ہیں انہوں نے نکالتے ہیں نہیں میں دیکھے ہیں نظر نہیں آرہے نظر نہیں آرہے لو جو میں انہوں نے شیئر کر دینا دم ہی ڈگی ہے بھروٹ ہویا بتا نہیں کی ہے وہ لکھی ایسی ٹرن آف کی تھی لائیو کرییٹر نہیں پتا نہیں اس طرح کجھو رہا ہے شاید انٹرنیٹ دا مسئلہ نہ ہو اوہ وچ یاجوج ماجوج وچ پھر رہے ہو سنڈ نا آن دی آن دی یہ یاجوج ماجوج نا پرابلم ہے جواب اللہ کو دینا ہے ڈیووٹڈ ہے کوئی مسئلہ نہیں یار پائی پائی یہاں سی خیائے بھے تو وہ ہی کم کرے اجڑا تیرا سنگی علیم کر کے گیا ہے لگائی بجائی زنانیاں دی طرح اچھا ایک اور بات ہے آمیر روان صاحب بندہ بات کرے بات تو بندہ تمیز سے کرے نا بندہ بلاتا ہے ایک دوسرے کو مطلب ہے اس کا رویہ یہی تھا کہ ایسے چڑھائی کی طرح بات کرو کہ کوئی نہ کوئی ان میں سے بول پڑے اور میں کامیاب ہو جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں یہ کتنے دن سے یہ کتنے دن سے کوشش ہے اور بار بار وہی بندے نیچے سے اٹھاتے ہیں علیم صاحب کہ جن کو ان کا پتہ ہے کہ یہ نئے ہیں ان کو محول کا پتہ نہیں ہے اور جذباتی بھی ہیں اور ان کو تھوڑا سو باریں گے اور ایک لڑکے کو میرے سامنے وہ کوشش کر رہے تھے تو میں نے کہا اس نے نہیں بولنا تو یہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا آگے سے بڑی پیاری سے ساتھ صبح نات پڑی ہے جی اسمان نے بڑی پیاری ہے ملی سی ریکارڈنگ میں اسے لے کیتی سی میں کیا یاد نہ رو اب بعد ہوں تو میں پیجی دماؤں کیے کر رہے ہو جی میرے کل پھر کس طرح نمبر جی کوئی اور بھی اسمان ہے ہاں ہاں تو ملی سوڑا 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 سو� موسیقی 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 جی زہا بھائی کیا رہا زہا بھائی نے آج کم پر خواہی رکھیا ہے ادھر کے سہری سہری شروع ہوگی ہے آپ کو ایک کھانے پینے کا چکر کر رہے ہیں عثمان بھائیان جی میں بھی کھانے پینے کا چکر کر رہا ہوں میں جوپے ہوں ساتھ نہیں ابھی سہری تو آپ کی طرف کتنے بجے بند ہوتی ہے کوئی پونے چار بجے ابھی ڈیڑھ ہوئے ہاں نہیں مہونی کہہ رہا ہے سی آج سمان بھائی نے بڑی پیاری ناشریف سنائی کیلی ناشریف سنائی آج صبح آلہ حضرت رامت اللہ لیدہ کلام سنائی تھے وہ میں پیجے ہوئی ہے تو پتہ نہیں کسی اور سمان نو پیجے تھا ہمیں مول صاحب کلے کلے ہی سانوی سناؤ آہا یہ صبح سنائی مول صاحب اہلی حدیث جناب اہلی حدیث ہمارے بھائی ہیں آپ کے ساتھ دیبیٹ انشاءاللہ کل میرا کل جوب ہے اس کے بعد فری ہے چار دن تین دن تو پھر ان دنوں میں آپ کے ساتھ دیبیٹ ہے میری چیک آپ اپنے ترائل دیں گے ہم اپنے ترائل دیں گے انشاءاللہ ہم صرف سالحین سے ثابت کریں گے سارا معاملہ آپ بھی مانتے ہیں اسی معاملے کو لیکن وہ جو ایک اور میں آدھو شریف سے ثابت کروں گا جی جی وہ آپ کی حدیث ایک یہ حدیث ہے نا ایک حدیث پوری امت کے سلف صرف سالحین جو ہیں ان پر مقدم ہیں یہ ہے کہ مقدم تو ہے لیکن انہوں نے بھی فہم چودہ سو سال سے جو لیا جو مرضی ہو جائے حضی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پوری امت پر مقدم ہیں اچھا مرسزا بھئی انہوں نے زیاب بھئی نے یہ بات کی ہے کہ دیکھو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ صرف مبشرات کے یعنی کہ خواب میں جاری ہے اب جو قرامت ہے وہ بھی نبوت کا جزی ہے نا اب جو خار کے عادت کوئی چیز وقوع ہوتی ہے تو کیا اولیاء اکرام کی جو قرامات صحابہ کی جو قرامات ہیں وہ خواب میں ہوئی ہیں اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو نبوت کے جیسے اگر انبیاء کو پہلے جو ہے وہ وحی ہوا کرتی تھی تو وہ نبی نہیں بن جاتے اسی طرح اب بھی جو ہے وہ کسی کو رویہ سالحہ خواب میں مبشرات کے ذریعے کوئی بشارت دی جاتی ہے وہ نبوت کا چھاریسما حصہ ہے تو اس سے وہ نبی نہیں بن جاتے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جب وحی آنا شروع ہی تو خواب کے ذریعے آنا شروع ہی تو وہ نبی نہیں بنے نبی نبوت کا اعلان نہیں کیا تو اسی طرح جو ہے وہ اور جو دلائل ہیں انشاءاللہ وہ ضیاء بھائی کے سامنے رکھیں گے تو ضیاء بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو موج اکھار کے عدد کوئی چیز وقوع ہونا یہ بھی تو نبوت سے ہی نکلی ہے نا جی جی بالکل یہ ابیاء کرام کو دیے جاتے ہیں لیکن اصل میں یہ کیا اس کو کہتے ہیں کرامات جو ہیں یہ موج ذات کی سمجھ لیں کہ اس کی اگلی شاخ ہیں اور موج ذات جو ہوتے ہیں نا وہ پغمبر اپنی زور بازو پہ نہیں دکھاتا بلکہ وہ اللہ دکھاتا ہے لیکن دکھاتا پغمبر کے تھرو ہے یا ولی کے تھرو وہی بھی تو اللہ ہی فرماتے ہیں جی جی بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نبوت کے جز میں ہوا کا نہ ہوا موج ذات موج ذات تو انبیاء کرام کو بالکل دکھائی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے یہ پغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے تو وہی بھی تو اللہ کی قدرت سے ہی ہوتی ہے وہی کونسا فرشتہ بزاتے خود کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے کرامت بھی اللہ کی طرف سے محجزہ بھی اللہ کی طرف سے جی 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 اس کو ہم انشاءاللہ میں وہی حدیث جو آپ نے کہا نا کہ یہ میری دریل میں بلکہ اس میں شرطیاں بات نہیں ہیں بلکہ تقیید ہے اس میں بلکہ کہ یہ تقیید یہ ہے کہ جیسے ان میں غیر امبیاء میں فرشتوں کے ذریعے الہام ہوتے تھے تو میری امت میں بھی الہام جاری ہیں اور ان میں حضرت عمر رضی طالعہ سب سے افضل ہیں اور جیسے کہ وہ ترجمہ جیسے کہ ایک حدیث میں بیان کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ جو اس حدیث میں ہے جو میں نے حدیث پیش کیا وہی الفاظ ہیں کہ اگر شفا ہے تو ان تین چیزوں میں وہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین چیزیں بتائیں شہد داغ لگوانا پچھوانے لگانا میرے خیال سے ایک یہ چیز ہے تو یہ جو تین چیزیں حدیث میں بیان ہوئیں تو اس میں یہ ہے کہ دوسری چیزوں میں جس میں شفا ہے اس کی نفی نہیں ہوئی تو وہی الفاظ ہیں انکانا ان یکون ٹھیک ہے جو کہ تقید کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا زبیرزائی وہابی ہیں جو وہ اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اگر میری عمت میں ملہم ہوتا محدث ہوتا تو عمر رضی اللہ نہ ہوتے جبکہ یہ ترجمہ ہی نہیں ہے تو اس کو بھی احادیث سے ہم واضح میں کروں گا انشاءاللہ احادیث سے ہی اس کو واضح کریں گے اور اس کو صلف صالحی نے اس احادیث کو کرامت کے طور پر بھی لیا کشف کے طور پر بھی لیا الہام کے جاری ہونے جاری رہنے کے طور پر بھی لیا اس کو تو انشاءاللہ وہ بھی ہم بتائیں گے اب دیکھیں نا کرامت بھی تو نبوت کے اجزاء میں سے ہے لیکن جب وہ غیر نبی سے ہوگی جیسے کہ غیر نبی کو پہلی عمتوں میں ہوا کرتے تھے الہام تو وہ نبی نہیں بن جاتے اب بھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جوز رویا سالح کسی کو آ جائے وہ نبی نہیں بن جاتا تو اسی طرح جو ہے اس عمت میں بھی غیر نبی کے لیے الہام کو جاری فرمایا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث سے میں انشاءاللہ ثابت کروں گا اور بھی دو جو آپ کے عشقالات تھے نا ان کے اوپر بھی حوالہ جاتے فلکٹ کی ہے میں نے چلے نواز شریف تصمیل ہے نا جو آج کہہ رہے تھے وہ مرد زوان بھئی میں زیادہ بھئی جوپے ہوں ابھی میری اری جوپتے نہیں میں انشاءاللہ میں ایک ارز کروں یہ جو آپ مقالمہ کر رہے ہیں یہ تو آپ اپنے دلائل ہیں آپ کے پڑا شاید میں نے کہیں کہ جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں کرامات ہونا ان کا کوئی اپنا ذاتی ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ یہ کرامت ہم سے ظاہر ہو وہ جس اللہ تعالیٰ کے سفر میں ہوتے ہیں جس لگن میں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ کرامات اس دھول کی طرح ہیں کہ جو ایک رستے پہ وہ سفر ہیں اور رستے میں دھول اڑ رہی ہے اور بس کرامات ہوتی چلی جاتی ہیں وہ ان کی کوئی ذاتی اپنی خواہش ایسی ہوتی نہیں ہے ایسے ہی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے جیسے مرسا بھائی کرامات کے حوالے سے جو اگر دلائل دیکھے جائیں جیسے کہ عصب بن برخیان رضی اللہ عنہ ولی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری تھے ہزانچی بھی لکھا گیا تفاصیل میں اب وہ دعویٰ کر کے لے کے آ رہے ہیں کہ میں لے آوں گا میں لے آوں گا اس کو اس تخت کو اب وہ دعویٰ کر کے لے آ رہے ہیں جیسے جیسے عصب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں یعنی کہ ایک وہ بھی دعویٰ حضرت عصب علیہ السلام کا بھی دعویٰ لیکن اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے یہ صدور کرامات کا بھی موجزات کا بھی تو اس سے یعنی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا اللہ تعالیٰ فرمائے ان کو ہم نے عطا کر دیا اب یہ جو میں نے عطا کیا اس میں سے یہ روک لیں یا عطا کر دیں یہ ان کے اوپر ہے تو کچھ ایسے بھی شانیں ہیں جو عطا کی گئی ہیں کہ جب وہ دے دی گئی ہیں ان کے اختیار میں دے دیا گیا ہے جیسے نبیل صلی اللہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ السلام تھے یہ بھی آپ کا ایک موجزہ ہے آپ کی شان ہے تو آپ جب اپنے اختیار سے جیسے کہ وہ منافق کا جنازہ پڑھنا چاہاں یہ بھی میری دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو منع فرمایا کہ آپ منافق کا جنازہ پڑھیں جبکہ وہ آیت ابھی اتری نہیں ہے یہ بھی آپ کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالا گیا اس کو بھی اس حلف صالحین جو ہیں اس کو بھی اس حلف صالحین جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ السلام کے مقام کے حوالے سے اور ایک یہ جو آیت اتری ہے منافقین کے جنازہ کے حوالے سے ایک اور ذکر کرتے ہیں وہ احدیث بھی انشاءاللہ پیش کریں گے لیکن زیابہ نے یہاں پہ ایک اشکال پیش کیا کہ یہ جو ہے نا وہ صرف خاص ہے نبیل صلی اللہ علیہ السلام کے دور پر یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیل صلی اللہ علیہ السلام کے دور تک نبوت کے جو نا وہ باقی سارے اجزاء جاری تھے لیکن نبیل صلی اللہ علیہ السلام کے بعد لیے پی آپ کا جمع زبانی خرچ ہے اس کے اوپر بھی مہدرین انشاءاللہ رہوں گا اسلام علیکم میرا اب ایک سوال ہے یہ جو امبیاء کے موجزات ہیں ان پر تو ایمان لیانہ ہمارے لئے واجب ہے نا انکار کریں گے تو کفر ہو جائے گا تو جو کرامات اولیاء کی ہیں مثال صلی عبدالقادر جیلانی کی جو کتابوں میں ہیں کرامات اگر میں ان کا انکار کرتا ہوں کیا ہم اس کا مجھ سے حساب ہوگا کیا اللہ تعالی کیا ہوں نہیں نہیں کوئی حساب نہیں ہوگا یہی تو بات ہے کہ غیر نبی غیر نبی کا الہام یہی تو بات ہے کہ غیر نبی یہی تو یہی تو ایک بات ہے کہ غیر نبی کا الہام وہ حجت نہیں ہے اگر اس کا کوئی انکار کریں کوئی افتر ہے دیکھیں یہ نا لیکن بات سنے ابو رفی بھائی لیکن یہ انکار کرنا کہ وہ جاری نہیں ہے لیکن زیادہ آئی تو وہ مترک انکار نہیں کرتے لیکن وہ کہتے ہیں مبشرات کی صورت میں الہام جاری ہے مترک انکار نہیں ہے ابھی یہ جو غامدی نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے اور ابھی مرزا جونئر وہ بھی دو تین سال سے اسی پروپگینڈا کو لیا ہوا ہے میرا خیال ہے عثمان بھائی کہ ہمیں اس کو فل سٹاپ لگانا چاہیے ورنہ کوئی پھر آگے مرزا جیسا اٹھ کے کرے گا اس کے بھی فالور بن جائیں گے یہ تو اس کے اوپر ہے جو گناہ جو کوئی گناہ کو جھوٹ بولنا چاہیے یہ اس کے اوپر ہے لیکن یہ کہ مترک انکار کرامت کا کرتے ہیں قرآن کی آیات کا قرآن کا جو انکار ہے اس کا انکار کرنا کہ ہو نہیں سکتی کہ قرآن ہو نہیں سکتی قرآن کے آیات اگر ہے تو وہ تو پھر موجزہ ہو گیا نا نہیں عصب بن برخیہ کی قرآن ہے فار ایکزیمپل تو کوئی کہے کہ میں بھئی قرآن کو مانتے نہیں سیرے سے نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے قرآن میں جو ذکر ہے اس کو تو ماننا ہے نا نہیں اس واقعہ کو ماننا اور چیز ہے اور قرآن کو ماننا مطلب کہ قرآن اب اللہ تعالی نہیں سکتا اللہ کی قدرت میں نہیں اب ختم ہو گیا قرآن کا ہونا اس طرح عقیدہ رکھنا یہ تو قرآن کی ان آیات کا بھی انکار ہے کہ اللہ تعالی نے جب وہ اس وقت کہتا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں تھا ایسا وہ پرانی شریعت تھی ہماری شریعت وہ نہیں ہے اب ہم نے اس کو سٹاپ لگانا ہے ورنہ پھر ایسے خرافات آگے پیدا ہوں گی پیدا ہوں گی جس کو ہم روکنا ہوں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور میرے صحابہ کے قریفے ہیں تو صحابہ کی قرآنات احدیث میں مضبور اچھا ہی روایات سے تو پھر ہمیں انکار کرنا پڑے گا کہ کرامات بلکل سرے سے ہوئی نہیں سکتی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ بھی لیانے پڑیں گے پھر کوئی اٹھ کے کہے گا کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی اور میں صحابی ہوں اور پھر اپنے کرامات بیان کر پھر ہمیں ماننا پڑے گا ہم دیکھیں گے اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ الہام کوئی دعویٰ کرتا ہے الہام کا ہم دیکھیں گے کہ بھئی اگر اس کی موافقت قرآن و سنت کے مطابق ہے ٹھیک ہے تو بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کا ماننا جو ہے وہ ہمارے لئے حجیت نہیں لیکن اگر وہ ایسی بات کر دیتا ہے اس کو الہام کہتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ شیطانی ہے یہ بات جو تیرے طرف جو ہے وہ شیطانی ہے جیسے ابن سیاد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس نے کہا کہ سچا بھی آتا ہے تو جھوٹا بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث ابن سیاد کے بارے میں بھی آتی ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے ایک کچھ کچھ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے اور یہ الہام ہوا ہے اس کی موافقت قرآن و سنت نہیں ہے تو اس کو جھوٹا دیا جائے گا اور جبکہ ماننا بھی فرد کوئی نہیں ہے حجیت نہیں ہے ہاں وہ اپنے لئے کہتا ہے کہ مجھے یہ بات ہوئی ہے تو اس کے موافقت دے کے ہم اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ تیری بات قرآن و دیس کے موافقت نہیں ہے تو جھوٹا ہے جیسے مرزا کاردیانی اسی طرح اور کتنے جو ہے وہ ملہم ہونے کے دعویٰ جات کرتے تھے ان سب کو جھٹلایا امت نے کہ تیرا جو تذکرہ ہے وہ شیطان کے تیرے اوپر نازل ہونا ثابت ہوتا ہے نہ کہ رحمانتہ یہ الہام ہے تیری طرح نہیں ہوئی بات ہے نا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں نے رات کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ٹھیک ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لئے مبارک ہو وہ وہ اس کی خوش قسمت ہی ہے مگر یہ کہ ہمارے لئے تو وہ شخص نہیں ہے وہ جا کے پھر ہم اس کے بدن کو چھوئیں اور تبرک حاصل کریں اس لئے ہم نے اس چیز کو اسکاپ کر دینا ہے بھئی یہ تمہارا ہے اگر الہام تم پر ہو رہا ہے تو ہمارے لئے ہمارے لئے اس میں کچھ بھی نہیں ہے بلکل بلکل اس چیز کو ہم نے عام کرنا ہے مفتی صاحب حکم رحمت اللہ جیسے مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں جیسے میں پر ایمپل موتزا بھائی کہہ دے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور اسی براد کے اوپر اس کا اعلان کریں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آٹومیٹکلی جو عاشق رسول ہیں وہ تو عقیدت کریں گے مرتضا بھائی سے یہی تو بات ہے نا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے فواب میں دیکھا وہ مجھے بیزاری میں بھی دیکھے گا تو اس کے لئے تبرک ہے اس سے تبرک نہیں حاصل کرنا چاہیے نا بھائی یہی مسئلہ ہے نا وہ اپنی اپنی بات ہے اگر تبرک آپ حاصل نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ کوئی عاشق عاشق جو ہے وہ عقیدت کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا جو بہار ہے یہ جب آپ گنجاش نکالیں گے یہ ہوگا کام خراب ہوگا پھر یہ ہوگا کہ کوئی بھی بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فواب میں آئے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی بات سنی ان سنی کر کے آگے نکلنے اس کو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی بس بات ختم یہ بیان اس نے نہیں کر رہا ہے کہ لوگ اس کی ضرورت ہے بھٹو بھائی بھٹو بھائی میں کوئیسٹن کرنا چاہ رہا تھا یہ مفتی صاحب کوئی بات کرنا ہے جی جی میں ایک کوئیسٹن مفتی صاحب کوئی بات ہے تو آپ فرمائیے ورنہ ایک کوئیسٹن تھا آپ کوئیسٹن سلام علیکم ورحمت اللہ نہیں میں نے تو کوئی بات نہیں پوچھنی ہے آپ کی باتیں میں نے سننی ہے کچھ سننی ہے کچھ اور بھی سن لوں گا یہ سال جس طرح مرتزہ بھائی میرے ساتھ بھی سال کرنے لگے ہیں مقاس بھائی مجھے ایک منٹ دیں مقاس بھائی میں جو پہ میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں ایک منٹ دیں یہ سال سن لیں وہ جامع سوال ہوگا چلے پھر آپ کو دی کریں میں پھر بات نہیں کروں گا بات جو کہیں اچھا محتی صاحب ایک چیز ہے اگر خواب میں بندے کو آتی ہے تو کیا اس پہ حقیقت والا حکم محمول ہوگا خواب کس کے بارے میں ہے ایک بندہ خواب میں غور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے جی اب وہ کہے جی میں صحابی ہوں تو کیا یہ خواب حاجبات حقیقت میں محمول ہو سکتی ہے نہیں خواب دیکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھے اس سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا کیونکہ آپ علیہ السلام نے صحابی کی جو تعریف میں جو آتا ہے نا صحابی کی تعریف میں ہماری علیہ السنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی ایمان کی حالت پر دنیا سے رخصت ہوا وہ صحابی ہے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے یہ یاد رکھے گا بخاری کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا خواب میں تو اس نے مجھے دیکھا ہے ضرور دیکھا ہے کیونکہ میری جو حییت ہے شیطان اس میں نہیں آسکتا البتہ صحابی نہیں بن سکتا اسے ہم صحابی نہیں کہہ سکتے مجھے بھی جانا ہے آپ کوئی سوال تھا کیونکہ مجھے بھی جانا ہے آپ کوئشن کر لیں پھر آپ کوئشن کر لیں پھر آپ کچھ پوچھ رہے تھے ہاں وہ عرقی ہے کہ جی جی نہیں آپ والی میرے علیہ دا کچھ تھا تھوڑا بہتا اسی سے ریلیٹر بھی تھا ایک دفعہ یوں ہوا کہ مفتی صاحب مجھے میں نے اب خواب میں دیکھا ایکس مسلم صاحب میوٹ کر لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اچھا جی خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا کمرہ نہیں ہے اور کمرے کی ایک طرف دروازہ ہے اور ہلکی سی روشنی ہے اس میں اور یہی انتظار ہو رہا ہے کہ اس کمرے کے وہ جو دروازہ ہے اس میں سے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہت ترشیف لانے والے ہیں تو میں کھڑا ہوں اس کے سامنے ہی کمرے کے دروازے کے سامنے سے لیکن جب دروازہ کھلا تو اندر سے تقریباً کوئی پانچ چھے افراد نکلے جس میں سے سب سے آگے اور سب ہی نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سب سے آگے میرے ایک کزن ہیں میرے رشتے میں ہیں اور میں انہیں پیچانتا ہوں اور وہ سب سے پہلے نکلے ہیں اور ان کے پیچھے تین چار بندے ہیں اور نکلے ہیں لیکن نبی کریم کا جو میں انتظار کر رہا تھا وہ تو مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ نکلے ہیں کہ میں کہوں کہ یہ نبی کریم ہیں تو یہ ایک طرح سے دیکھا تھا یہ میں نے کہا چلے میں ایسے عرض کر دوں آپ سے تو دوسرا اپنا مفتی صاحب کے جو جنات ہیں جنات کیا ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں انسان کی عمر تو ہو سکتا ہے نوے سو سال ہو سوا سو سال ہو ایک سو دس بیس ستر اسی تو جنات کی عمریں بہت لمبی بتائی گئی ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے جنات ابھی بھی زندہ ہوں گے کہیں اچھا جی پہلی بات تو آپ نے جو خواب میں دیکھا کہ پانچھے آدمی آئے آپ انتظار میں تھے لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ خواب میں آپ کو انتظار تھا کہ یہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم نکلیں گے جی جی بالکل ایسے مجھے احساس تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ نکل رہیں گے وہ لیکن نہیں نکلے نہیں وہ نہیں نہیں نکلے تو میں نے کہا یہ تو میرے کزن ہیں ایسا کرتے ہیں نا اس کا جواب میں اگر آپ کو ان بوکس میں دے دوں تو اچھا ہوگا میرے خیال ہے میں نمبر چھوڑ دیتا ہوں آپ کے ان بوکس میں انشاءاللہ جی جی بالکل اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے یہ عمومی سوال نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جنات کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں ہاں بالکل جنات کی جو عمریں وہ انسانوں کے بنسبت زیادہ ہوتی ہیں اور کئی واقعات ایسے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہوتی ہیں بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں شاید یہ بات ایسی ہو لیکن میرے ساتھ جو میرا دوست ہے نا اواز آرہی ہے میری میں کہہ رہا ہوں میری آواز آرہی ہے جی نمبر میں نے آپ کو چھوڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنیں سنیں میرا ایک دوست ہے اس کی عمر تقریبا نا کوئی دو سو ساٹھ سال سے اوپر ہے جو میرا دوست ہے جو میرے پاس آتا رہتا ہے کام وغیرہ کوئی بھی ہو یا کوئی مشورہ ہم نے کرنا ہوں یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں میں غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں روزے کی عالت میں میں نے عمر اس کی اب بھی کم بتائی پچیس تیس سال آپ کو تو یہ قرائن سے اور یہ معلوم ہے کہ ان کی عمریں بنصفد انسانوں کے زیادہ ہوتی ہے اس میں سے وہ رکاس بھئی کیا پوچھ رہے ہیں جنات میں سے یا انسانوں میں سے جنات بتا رہا ہے میرا دوست ہے جی جی جنات کی بات ہو رہی ہے تو جنات کا کہہ رہو مفتی صاحب اس کا مطلب ہے کہ جو صحابہ جنات ہوں گے صحابہ ظاہر ہے جن جنات نے نبی کریم کو دیکھا وہ اس وقت موجود ہیں اور تابی بھی ہیں ان میں اور توا تابی بھی ہیں دیکھیں اس بارے تو اللہ کو علم ہے کہ اس دور کے صحابہ جنات پر سکھیں کہ آپ علیہ السلام پر تو ایمان لے آئے تھے نا کچھ جنات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ اب زندہ ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کو علم ہے اور تابی بھی جنات میں سے تھے اس سرہ تو جاری ہے نا عمریں ان کی زیادہ ہوتی ہیں بہت زیادہ ہم سے ہماری سوچ سے بھی زیادہ لیکن اس دور کے ابھی زندہ ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے جی 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 بلکل آپ کی آواز کم آرہی ہے ان کے بارے میں واقعہ نقل ہے وہ موجود ہے اس لیے میں نے کہا کہ عمریں ان کی زیادہ ہوتی ہے جنات کی مفتی صاحب میں پھر انشاءاللہ انتظار کروں گا میں نے نمبر چھوڑا ہوا ہے جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اجازت اللہ اسلام علیکم وعلیم السلام زیادہ بھئی کہیں چلے گئے ہیں کیا ہیں جی جی میں کری ہوں زیادہ بھئی کیا حال ہے خیریت سے الحمدللہ آپ سے صحت آپ کی ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کو شکر آج ہماری تقریباً کوئی چالیس پنتالیس منٹ بات ہوئی ہے وہ عدیل کے بروٹ پہ نا اچھا 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 فیصل بھئی بھی ساتھ تھے اور حسن بھی ساتھ تھا اور ایک ساتھ سی اور تھا اس نے بات کی اس میں کہ آپ کو کچھ سوال ہے تو میں نے کہا جی ہاں بلکل میرا سوال تو ہے آپ سے اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے بارے میں تو انہوں نے ایک حدیث پیش کی مسلم شریف کی جس میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے تو میں نے کہا یہ اس سے مسیح مععود میں آپ جو مرزا صاحب کا نام آپ نے لکھے یہ تو ثابت نہیں ہے انہوں نے کہا جی میں پھر دوسری حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں میں نے کہا چلیں پھر بخاری شریف کی وہ دو حدیثیں پیش کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان ہوا ہے تو پہلی جو حدیث پیش کی اس میں گنگریالے بال کا ذکر کیا اور وہ حدیث میں تھا ہی نہیں نیچے سے فیصل بھائی نے مجھے کوٹ کیا کہ اس سے پوچھے کہ یہ عبارت پڑھ کے ترجمہ کرے وہ نہ کر سکا پھر وہ کہتا ہے میں ایک لفظ پڑھتا ہوں آپ ترجمہ کرے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ پھر تین چاروں کے آگے وہ ایک ایک لفظ پڑھتا جاتا تھا میں ترجمہ کرتا آخر اس نے کہہ دے جی اس میں غلطی ہو گئی یہ کوئی اضافہ ہو گیا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر دوسری حدیث کا ہم نے اسے کہا تو پھر اس نے کہا جی میں فون آگے ہم نے جانا ہے کل پھر بات کریں میں نے کہا بسم اللہ کی کل بات کریں وہ فیصل بھائی ساتھ تھے بلکل انہیں بھی یقین ہو گیا کہ ہم جو کچھ بیش کر رہے ہیں یہ ہمارے دعوے کے مطابق نہیں ہے میں نے کہا کہ زیابہ ہی نہیں ہے ورنہ اگر وہ یہاں ہوتے تو ابھی آپ لوگوں کو کہہ دیتے کہ بس عطبہ طائب ہو جائے خادیانے چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں وہ ایک اور روایت بھی اس دن ہم نے ڈونڈی ہے وہ ان کو دکھائی تھی آپ نے کہ صرف ریالے والوں والے پیش کی تو وہ جو رنگ کے بارے میں پیش کرتے ہیں ہاں 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 وہ بھی بتائیے لیکن تفصیل پھر بعد میں اس لئے نہیں ہو کہ وہ چلا گیا اس نے کہا جی میں نے بچی کو لے کر جانا ہے میں نے لے کر آنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جائیں آج اس کے ساتھ تیہر سڑے بس وہ تارے ختم ہو گئی ہے اب دو حلیوں والے بعد میں ہم نے پھر بڑی ڈسکس کی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اور آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے فیصل بھائی تو آئے ہوئے میں نے تو موبائل کو نہیں دیکھ رہا لائٹ بنگ کیوئے کان تک لگایا ہوئے آواز نہیں آرہی ہے چلیں جی آپ لوگ بولیں ہم سنیں گے آپ لوگوں کو